اسلام علیکم پیش خدمت ہے امبرناک ماریا سیریز کی کہانی رات کا کالا کفن ہیری اور تھومسن کھانا کھا چکے تو دوبارہ دونوں لڑکیوں کو بان کر ان کو تھیلوں میں بند کیا اور اپنے گھوڑوں پر لاد دیا ماریا نے بھی ان کے پیچھے جانے کی تیاری کی اب دونوں کے گھوڑے جو گھاس اور پانی پی کر اور تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد پھر تازہ دم ہو چکے تھے ہوا سے باتیں کرنے لگے ماریا نے بھی ان کے تاکو میں دوڑنا شروع کر دیا اور آخر یہ سفر دور دراز کے ایک قصبے میں جا کر ختم ہوا جہاں قصبے سے باہر ایک پرانی سی حویلی کے باہر اس حویلی کے مالک پیٹرسن نے اس کا استقبال کیا حویلی کے گرد خدرو جھاڑیوں کا ایک اچھا خاصا جنگل سا بنا ہوا تھا جن میں زیادہ تر بیری اور دوسرے کانٹے دار جھاڑیوں کے بہتات تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حویلی کے مالک کو اس حویلی کے آرائش اور زیبائش سے کوئی دلچسپی نہیں حویلی کے آثار بھی بتا رہے تھے کہ قدیم زمانے کی بنی ہوئی اس عمارت کی عرصہ دراز سے کوئی مرمت نہیں دونوں تھیلے اتارے اور انہیں کندے پر لاتے اپنے میزبان کی قیادت میں وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئے ماریا نے چند لمحے ٹھہر کر حویلی کے گرد و نوا کا جائزہ لیا اور پھر حویلی کے اندر چلی گئی ایک بڑے سے ہال کمرے میں دیواروں سے ترندوں کی کھالیں لٹک رہی تھی جو کئی جگہ سے پھٹ گئی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی نے ان کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی حالانکہ یہ نہایت قیمتی اور کامیاب کھالیں تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ضرور اس حویلی کے کسی مالک کو شکار سے گہرا لگاؤ رہا ہے کیونکہ انگیٹھی کے اوپر مختلف قسم کے شکاری ہتھیار موجود تھی زمین پر نہایت قیمتی کالین بیچا ہوا تھا جس پر شیر کے شکار کا ایک منظر بنا ہوا تھا کمرے میں اکھروٹ کی لکڑی سے بنا ہوا پرانی وضع کا فرنیچر پڑا تھا انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی اور دیوار پر چربی کے چراغ روشن تھی جن کی بو اور دھوان ہر طرف پھیلا ہوا تھا ہیری اور تھامسن نے دونوں لڑکیوں کو تھیلوں کی قید سے آزاد کر دیا تھا اور پیٹرسن انہیں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کساب بکرے خریدتے وقت ان کے گوشت اور چربی کا اندازہ لگاتا ہے پیٹرسن کی آنکھیں ویران ویرانسی تھی جن میں ایاری مکاری کی چمک کی بجائے حسرت و ملال کی پرچھائیں نظر آ رہی تھی ایک ادھے نمر لیکن نہائی تندرو سبھی عورت سیاہ رنگ اور موٹے موٹے ہونٹ اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں جن میں صفاقی کی جھلک ساف نظر آ رہی تھی اور اس کے بازوں کی مچلیں بتا رہی تھی کہ بدن کسرتی اور بہت مضبوط ہے ہاتھوں میں کافی کی ٹریے لے کر داخل ہوئی اس نے ٹریے رکھنے کے بعد بغور ماحول کا جائزہ لیا اور پھر بغیر کچھ کہے ہال سے نکل گئی پیٹرسن نے کافی بناتے ہوئے کہا اب کے بڑی دیر لگا دی ہیری تم تو جانتے ہو مجھے تمہارا کتنا انتظار رہتا ہے وہ اس انداز میں بول رہا تھا جیسے کئی سال پرانا مردہ ہو ناجانے کس نے اس یکس کے ہونٹو کی مسکراہت چھین لی تھی ہیری نے پہلی مرتبہ اسے ڈاکٹر کہہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ تم جانتے ہو پولیس انگوا کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے حرکت میں آگئی ہے ایسے میں جب قانون جاگ رہا ہو اسے دھوکہ دے کر کوئی بھی واردات کرنا انتہائی مشکل بات ہے پھر بھی ہم روپے کے لالش میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتی ہیں اسی لئے تو میں نے تمہاری بڑھتی ہوئی ضروریات کے باوجود کبھی اپنا ہاتھ تنگ نہیں کیا دولت کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں وقت ہے تو اپنی ضروریات کی یہ کہہ کر ڈاکٹر نے پھر لڑکیوں کی طرف دیکھا جو تہشت کے مارے زرد ہو رہی تھی اور تھر تھر کام پر ہی تھی اور اتمنان سے کہا بیٹھ جاؤ لڑکیوں تمہیں یقیناً گرم کافی کی ضرورت ہے اور مجھے تمہاری صحت کی بیمار لڑکیاں میرے کسی بھی کام کی نہیں لڑکیوں کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ ان کے آنسو باہر چھلک گئے ماریا کو ان دونوں پر بہت رحم آیا لیکن وہ بغیر کچھ معلوم کیے کہ یہاں کس قسم کے جرائم ہو رہی ہیں ان لوگوں کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتی تھی لہٰذا اس نے نہایت صبر سے کام لیا پیٹرسن نے دونوں لڑکیوں کو پیار سے بٹھایا اور کافی کے ساتھ ساتھ مکھن لگا کر دونوں کو سلائس بھی دیئے لڑکیاں نہ جانے کب سے بھوکی تھی صبر اور جبر کر کے کھانے لگی ان کی حالت اس بکرے کی مانن تھی جس کے سامنے چھوڑی چمک رہی ہو پیٹرسن نے اپنے پرس سے نکال کر نوٹوں کی تھدھیاں ہیری کے سامنے پھینک دی ہیری نے شکریہ ادا کیا اور رخصتی کے انداز میں ہاتھ ملایا پیٹرسن نے کہا رات ہو چکی ہے اگر تم لوگ ٹھیلنا پسند کرو تو تمہارے لئے انتظام کر دیا جائے ہیری نے کہا نہیں ڈاکٹر اب ہمیں رخصت ہو جانا چاہیے ہمارے لئے رات اور دن میں کوئی فرق نہیں اور تم جانتے ہی ہو کہ ہم کوئی اچھی آدمی بھی نہیں پیٹرسن نے مشینی انداز میں ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا ہیری اور تھومسن ہاتھ ملا کر رخصت ہوئے مارین نے دیکھا شکریہ اپنا کام کر کے ایک دفعہ پھر جا رہی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ ہی باہر آ گئی دونوں بدماش اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ان کی رسیاں ڈھیلی چھوڑ دیں جو ہوا سے باتیں کرنے لگے مارین ان کا پیچھا کیا وہ سوچ رہی تھی اسے شکار کو زیادہ دور نہیں جانے دینا چاہیے کیونکہ اسے پھر اس حویلی میں لڑکیوں کے لیے واپس آنا تھا اس نے حویلی ہی سے ایک رسی حاصل کر لی تھی وہ راستے کو چھوڑ کر چھاڑیوں میں راستہ بناتی ہوئی ان سے آگے نکل گئی اور اندھیرے میں کچھے راستے پر دو رویہ کتار میں ان کے درختوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسی کا ایک صرف درخت سے بان دیا اور دوسرے سیرے کو ہاتھ میں لے کر راستے کی دوسری پار جا کر درخت کے پاس کھڑی ہو گئی جو ہی دونوں کے گھوڑے سرپٹ قریب آئے اس نے ایک دم رسی کو کھینچ لیا گھوڑے جو سرپٹ جا رہی تھے اچانک اپنے سامنے رسی کی رکاوٹ کو دیکھ کر اپنی رفتار کو اپنے کابو میں نہ رکھ سکے اور رسی سے علج کر کلابازی کھا گئے دونوں سوار بھی کئی کلابازیاں کھاتے ہوئے دور جا گئے ماریہ نے درخت کی ایک ٹوٹی ہوئی خوشک گز بھر لمبی ٹہنی جو زمین پر پڑی تھی اٹھا لی اور دونوں کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی پہل ہیری نے کی اور کہا تھومسن تم ٹھیک ہو نا تھومسن نے اپنی کمر سے اہلاتے ہوئے کہا معمولی چوٹ ہے فکر کی کوئی بات نہیں ہیری نے کہا جانے گھوڑوں کو کیا ہوا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہم اکثر راتوں میں جنگل کا سفر کرتے ہیں تھومسن نے کہا ذرا ان کی بھی خبر لو دونوں ایک ساتھ گھوڑوں کے پاس آئے جن میں سے ایک کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور دوسرا قریب ہی کھڑا ہاں پر رہا تھا اور ٹھیک تھا ہیری نے کہا یہ تو بہت برا ہوا ایک گھوڑا تو بیکار ہو گیا اب اسی پر دونوں کو سفر کرنا ہوگا تھومسن نے مشورہ دیا کیوں نہ واپس جا کر ڈاکٹر سے گھوڑا حاصل کیا جائے لیکن ہیری نے اس کی مخالفت کی اور کہا میں نے زندگی میں کبھی پیچھے قدم ہٹانا نہیں سیکھا اب جلدی سے میرے پیچھے سوار ہو جاؤ ہم دونوں ہی اس گھوڑے پر سفر کریں گے یہ اتنا کمزور بھی نہیں کہ دونوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے وہ دونوں چل کر گھوڑے کی طرف آئے لیکن ماریہ نے اس دوران تین چار ڈنڈے گھوڑے کو مارے اور گھوڑا کسی کو سامنے نہ دیکھ کر در کر زور سے ہی نہیں نایا اور ایک طرف موں کر کے بھاگ نکلا دونوں نے حیرت سے گھوڑے کو سر پٹ جاتے دیکھا اور ہاتھ ملتے رہ گئے ہیری نے تھنڈی سانس لے کر کہا یہ آج کیسے واقعات ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں تھومسن اب ہمیں مجبوران رات یہاں گزارنی پڑے گی دن کی روشنی میں گھوڑے کو تلاش کر لیں گے ماریہ نے ہیری اور تھومسن کو دیکھا جو سونے کی تیاری کر رہے تھے تھومسن نے کہا ہیری میرا خیال ہے تم نے ڈاکٹر کی ہاں کیام نہ کر کے گلتی کی ہے یہاں ضرور کسی جن بھوت کا بسیرہ ہے ہیری نے کہہ کھا لگایا اور کہا ہم سے بڑا بھوت بھی کوئی ہو سکتا ہے بے وکوف بھوت نام کی کوئی شہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے چلو سو جاؤ ماریہ نے پیچھے سے ہیری کے سر پر ایک ڈنڈا رسید کیا ہیری کو چکر آ گیا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھومسن نے کہا ہیری تم ٹھیک تو ہو کیا ہوا دوسرا ڈنڈا ماریہ کا تھومسن کے سر پر پڑا اس سے پہلے کہ تھومسن سنبھلتا ہیری نے اٹھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا لالچی گتے میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا رقم دیکھ کر تیری نیت بدل گئی ہے اب سمجھ گیا یہ سب کچھ تیری سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہوا ہے ضرور تو نے ہی گھوڑوں کے ساتھ کوئی شرارت کی ہے اور اب میرے سر پر ڈنڈا مارا ہے تھومسن نے کہا تم ہوچ میں تو ہو اگر میں نے تمہارے سر پر ڈنڈا مارا ہے تو میرے سر پر کس نے ڈنڈا مارا ہے ہیری نے کہا تم جھوٹ پکتے ہو دونوں میں اسی بات پر تقرار بڑھتے بڑھتے لڑائی کی صورت اختیار کر گئی اور دونوں نے خنجہ نکال لیے پھر زندگی اور موت کی یہ لڑائی بڑی ہی خوفناک تھی دونوں ایک دوسرے کو قتل کر دینا چاہتے تھے دونوں کے جسموں پر خنجر کے کئی گھاؤ لگ چکے تھے اور پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو گئے ماریہ یہ تماشا دیکھتی رہی اور ان پر تھوکتے ہوئے واپس حویلی کی طرف لوٹ گئی ناغ تیزی سے اڑتا جا رہا تھا کہ ایک سہرہ سے اس کا گزر ہوا اس نے زمین پر نکاح کی ریت کے انچے نیچے ٹیلوں کے درمیان ایک گھوڑا بھاگا جا رہا تھا اور اس کی کمر پر ایک لاش پڑی تھی ناغ نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے خیال آیا ممکن ہے یہ آدمی زخمی ہو اور اسے میری ضرورت ہو مجھے معلوم کرنا چاہیے یہ سوچ کر وہ تیزی سے گھوڑے کی طرف اڑتا ہوا آیا اور تھوڑا آگے جا کر اتر گیا اور انسان کی صورت اختیار کی اور گھوڑے کو روک لیا کوئی آدمی اندھا پڑا تھا ناغ نے جلدی سے اسے سیدھا کیا اس کے سینے میں خنجر لگا ہوا تھا اور ہاتھ میں کوئی خال تیک کر کے پکڑی ہوئی تھی ناغ نے اس کی نبز دیکھی جو بہت ہی آہستہ چل رہی تھی ناغ نے اسے گھوڑے سے اتار کر ریت کے ٹیلے پر لٹا دیا ایک بڑھا جھوریوں سے اٹا ہوا چہرہ جس میں زمانے کے نشیبہ فراز نمائی تھے کشادہ پیشانی اور موٹی موٹی آنکھیں چہرے پر بے ترتیب سی داڑی اور لمبے سفید بال لٹوں کی صورت میں جن کو بکھرنے سے بچانے کے لیے سر پر سرکھ رنگ کا ایک کپڑا باندھا ہوا تھا ایک لمبا سا جبا اس کے بدن پر موجود تھا ناغ جھک کر سوچ رہا تھا کہ کسی صورت خنجر اس کے سینے سے نکال دیا جائے اس نے خنجر کے دستے کو پکڑ کر ہلایا ہی تھا کہ ایک کراہ کے ساتھ بڑھے نے اپنی بے نور سی آنکھیں کھول کر ناغ کی طرف دیکھا اس کی حالت اس کشتی کے مانند معلوم ہو رہی تھی جب بھمر میں ڈوبنے سے پہلے آخری بار پانی کی سطح پر آتی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے گرک ہو جاتی ہے بڑھے نے گوھر سے ناغ کی طرف دیکھا اور بڑی ہی نحیف آواز میں کہا تم کون ہو ناغ نے کہا آپ کا دوست اور ہمدرد ہوں دشمن نہیں بڑھے نے پیاس سے خوش کھونٹو پر زبان پھیر کر تر کیا اور کہا مصری معلوم ہوتی ہو ناغ نے کہا ہاں مصر کا قدیمی رہنے والا ہوں کئی پوشتیں اس سرزمین پر گزری ہیں اور میں فیرون کے دور سے تعلق رکھتا ہوں بڑھے کے ہونٹو پر اتمنان کی چھلک دکھائی دی اور اس نے بجھتے ہوئے چراک کی طرح جس کی لوہ بجھنے سے پہلے زور سے پھر پھر آتی ہے ناغ سے کہا اب مجھے موت کا کوئی گم نہیں میرے فرزند میری بات گوھر سے سنو اس لے کہ میری زندگی ہوا کے ایک جھونکے کی مانند ہے جب پلک چھپکتے ہی گزر جاتا ہے میں بھی مصری ہوں اور فیرونوں کے مقدس کاہنوں کے اولاد میں سے ہوں میرے جدے امجد فیرون سیمی رامسس کے کاہنے آزم تھے اس فیرون کا دور فیرونوں کی تاریخ کا سنہری دور شمار ہوتا ہے جب دنیا جہان کی دولت اور سونا جوہرات سمٹ کر اس کے خزانے میں جمع ہو گئے تھے اور ہر پوشت میں ان خزانوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا ایک روز فیرون نے میرے جدے امجد سکراتون کاہن سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس بے حساب دولت کی حفاظت کے لیے سہرہ میں زمین دوز ایک ایسا تہکانہ بنایا جائے جس کا علم صرف مجھے اور آپ کو ہو اور یہ راستینہ بسینہ ہم دونوں کے خاندان کے آنے والی نسل میں منتقل ہوتا رہے کیونکہ فیرون اول کی قانون کے مطابق فیرون اول نے شہنشائیت اپنے لیے اور مذہبی امور کی ذمہ داری اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کی تھی اور قانون بنا دیا تھا کہ جب تک فیرونوں کی نسل موجود ہے بادشاہت فیرون اول کی اولاد میں اور مذہبی امور کی ذمہ داری چھوٹے بھائی کے اولاد کے سپرد رہے گی تیہ خانہ تیار کیا گیا اور فیرون سیمی رامسیس کا عظیم خزانہ اس میں منتقل کر دیا گیا فیرون اور میری جدیم جد کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس کی تعمیر میں حصہ لے چکے تھے انہیں قتل کر دیا گیا اور یوں یہ راز صرف دونوں بھائیوں کے اولاد کے درمیان ہی رہا اس خزانے کا نقشہ ایک ہرن کی خال پر بنا کر محفوظ کر لیا گیا تھا پھر یہ راز سینہ بہ سینہ اور یہ نقشہ بھی دونوں بھائیوں کے اولاد میں رہا پھر وہ وقت آ گیا کہ فیرون اپنے لشکر سمیت درہ نیل میں ڈوب کر غرق ہو گیا اور یہ راز صرف مقدس کاہن کے خاندان تک محدود ہو گیا اس کے بعد تباہی اور بربادی اس خاندان پر کچھ اس دنہائی کے کسی کو بھی اس خزانے کا خیال ہی نہ آیا کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی کئی آدمیوں کو راز میں لینے کی ضرورت تھی صرف ایک یا دو آدمی تو اتنا بڑا خزانہ نہیں نکال سکتے تھی اور یوں اس خاندان کے آخری فردوں میں یہ نقشہ ورسے میں مجھ تک پہنچ گیا لیکن خدا جانے کئی صدیان گزر جانے کے بعد لاہوت نامی ایک لٹیرے کو اس کی کہاں سے بھنک پڑ گئی بڑھے کہن نے کہا لاہوت ایک بہت بڑا ساہر ہے اس نے اپنی جادوی طاقتوں سے خزانے کے نقشے کی متعلق معلوم کر دیا کہ وہ میرے پاس ہے اس نے میرے گھر پر ڈاکہ مارا لیکن میں نے وہ نقشے کیسی جگہ چھپا رکھا تھا جہاں سے وہ تلاش کرنے میں ناکام ہو گیا میں نے بزرگوں کی امانت کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا لیکن خدا جانے اس کم وقت کو کیسے معلوم ہو گیا پھر اس نے خفیہ طور پر میرا پیچھا کیا اور سہرہ میں مجھے گھیر دیا میں نے نقشہ دینے سے انکار کر دیا اور اس نے خنجر سے مجھے حلاق کرنے کی کوشش کی میں بے باس ہو گیا تو بزرگوں نے اپنی امانت کی حفاظت اپنے ذمیں لے لی اور آسمان پر آندھی کی کوئی آثار نہ تھے لیکن زوردار آندھی کا توفان آ گیا اور وہی توفان مجھے اپنی آگوش میں چھپا کر یہاں تک لے آیا رہا نقشہ اسے اپنی حفاظت میں لے لو بڑھے نے ہیرن کی خال پر بنا نقشہ ناک کے حوالے کیا اور خود مر گیا ناک نے نقشہ کی طرف دیکھا لیکن پھر گرد اڑتی دیکھ کر پریشان ہو گیا دور کئی سوار سرپٹ اسی طرف چلے آ رہی تھی ناک نے بڑھے کی لاش کو ریت میں دبا دیا اور خود ایک سمت روانہ ہو گیا لیکن جلد ہی لاہود اپنے حوالیوں کے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا اور ناک کو گھیرے میں لے لیا امبر ہندوستان کے مشہور شہر بنارس میں بنے ہوئے بڑے بڑے آلی شان مندروں کو دیکھتا پھر رہا تھا جو درائے گنگا کے کنارے بنے ہوئے تھے اس نے ہزاروں ہندو عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو درائے گنگا میں نہا رہے تھے یہاں ایک گھاٹ بڑے مندر کے پاس بنا ہوا تھا اور مندر کی سیڑھیاں بھی دور تک گنگا کے پانی میں اتر گئی تھی دونوں طرف کی کناروں کو بھی پکا بنوا دیا گیا تھا تاکہ یہاں کر نہانے اور اپنے پچھلے گناہوں کو دھوڑ ڈالنے والوں کو تکلیف نہ ہو ہندووں کا عقیدہ ہے کہ گنگا کے پانی میں نہانے سے ان کے تمام گناہ دھل جاتی ہیں ان کے مذہب کے مطابق درائے گنگا شیب جی مہاراج کے چھٹاؤں سے نکل رہا ہے جو ان کے بہت بڑے دیوتا ہیں اس لئے اس پانی کو وہ گنگا جل کہتی ہیں اور اسے بڑا ہی متبرک سمجھتی ہیں جہاں اچھائیاں ہوں گی وہاں برائیاں بھی موجود ہوں گی یہاں پر بڑے بڑے رشی منی پندت صاحب علمہ رفان دن رات دیوتاوں کی مالا چپتے نظر آتی ہیں جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے یہاں کے ٹھک دنیا بھر میں موجود ہیں جو تہوار کے موقع پر دور درا سے آئے ہوئے لوگوں کو ٹھک لیتی ہیں یہ لوگ بڑے ہی خطرناک اور قاتل قسم کی ہوتی ہیں اور ان کے ڈانڈے ڈاکوں تک سے ملے ہوتی ہیں امبر یہ ساری رونک دیکھتا ہوا جا کر بورڈ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا جہاں دو جوگیوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ مہاراجہ تلسی داس اپنی بیٹی راج کماری رتنا کی منت پوری کرنے اور بہت سا سونا دان کرنے آ رہا ہے ایک نے کہا گرو بھگوان تو تب ہے سارا سونا ہمارے ہی ہاتھ لگے جو ہی مہاراجہ سونا گنگا کی پانی کے نظر کریں وہ سارا ہماری ہی جھولی میں آ جائے سارے پنڈت موہی دیکھتے رہ جائیں اب امبر کے کان کھڑے ہوئے اور وہ دھیان سے ان کی باتیں سننے لگا گرو نے کہا چیلے تیرا گرو تو سارے ہندوستان کا بیتاج باچھا ہے میں تو آنکھوں سے کاجل چورا کر لے جاؤں تو پتہ نہ چلے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے لیکن تیرا گرو تو بہت اونچا ہاتھ مارنے کی فکر میں ہے میں نے سوچا ہے ایک ہی ہاتھ ایسا مارو کہ ساری عمر پھر چین سے بیٹھ کر کھاؤ چیلے نے جس کا نام بدری پرشاہ تھا اپنے گرو سے پوچھا جو مشہورے زمانہ تھگ وشوانات تھا گرو کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے آخر تم نے کیا سوچ جائے امبر بظاہر ان سے لا تعلق ذرا اور ان کے قریب ہو گیا تب تھگ وشوانات نے اپنا موں چیلے کے کان کے پاس لے جا کر سرگوشی کی سونو بیٹا راجہ تلسیداز کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بھی بڑی منتوں مرادوں سے پوجا پاٹ پندیتوں کی دعاوں اور دیوتاوں کی بھیٹ دے کر ہوئی ہے اس سال وہ پورے پندرہ برس کی ہو گئی ہے راجہ نے منت مانی تھی کہ جب وہ پندرہ برس کی ہو جائے گی تو دھن دولت اور بہت سا سونا کنگا ماتا کی بھیٹ کرے گا اس لئے وہ راج کماری رتنا کو لے کر مارانی گیتا اور اپنے وزیر امرناتھ راٹھور کے ساتھ یہاں آ رہا ہے کالے کیسے آدمی سے ملاقات ہوئی ہے جو گیان کے بھیس میں چھپا راجہ ہے اس سے سودہ ہوا ہے کہ راج کماری رتنا کو میہ دیوی کے جنگل تک لاکر میرے حوالے کر دو اور تول کر اس کے وزن کا سونا لے لو چیلے نے کہا گرو جی اتنا سونا اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ کام کر گزریں اور گرو نے فوراں بات کارتے ہوئے کہا بدری تیرا گرو کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلا بیٹا میں نے سب انتظام کر رکھا ہے اور سونے کی بھری کئی تھیلیوں کے درشن بھی کر چکا ہوں چار سونے کی بھری تھیلیاں وہ مجھے پہلے ہی اس شرط پر دے گیا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں اسے واپس کر دوں اب بتا کوئی شک اور شبے کی بات باقی رہ گئی ہے بدری نے کہا اب مجھے پورا وشواس ہو گیا ہے لیکن گرو یہ کام بڑا مشکل ہے گرو نے ایک بھدہ سا کہکہ لگاتے ہوئے کہا میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے اور تجھے وقت پر بتا دوں گا اب اپنی چونچ بند کر لے بیٹا اس لئے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتی ہیں یہ باتیں سن کر امبر نے اچھی طرح ان کی شناکت کر لی اور اسے یہ بھی علم ہو گیا کہ یہ مشہور زمانہ تھک وشوا ناتھ اور اس کا چہلہ بدری پرشاد ہیں اب امبر کو فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو مہراجہ بے خبری میں لٹ جائے کچھ اس کی بھی خبر لی جائے وہ بڑے مندر کے صدر دروازے کی سیڑھیوں میں جا بیٹھا جہاں کئی پندت وغیرہ پہلے سے ہی بیٹھے عبادت میں مصروف تھے اس کا مقصد تھا کہ سب سے پہلے راجہ تلسی داس اور راج کماری رتنا یہاں سے گزر کر پوجہ کے لیے جائیں گے پھر اشنان باد میں ہوگا اور سونا دان کی رسم ادا ہوگی جس کے لیے پہلے ہی کئی لٹیرے اور تھگ پندیتوں کے بھیز میں اپنے دانت تیز گئے بیٹھے تھے ہندو یاتری سیڑھوں میں بیٹھے ان لوگوں کو مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کرتی مندر میں جا رہے تھے ایسے ہی ایک یاتری نے بڑے سے پتے پر بہت سی مٹھائی امبر کے سامنے بھی رکھتی مگر امبر کے لیے یہ سب بیکار تھا اسے تو بھوک کا احساس تک نہیں ہوتا تھا اس نے پاس بیٹھے ہوئے ایک بیکاری کو ساری مٹھائی دے دی پھر ایک شور سا اٹھا کہ مہاراج تلسی داس کا رد تھا گیا آگے چند گھڑ سوار راستہ بناتی جا رہے تھے ان کے پیچھے نہائی تھی قیمتی اور آلی شان سجا ہوا رہے تھا جس میں راجہ تلسی داس رانی گیتہ دیوی اور راج کماری رتنا سولہ سنگھار کیے زیوروں سے لدی بیٹھی تھی رت کے پیچھے حفاظتی دستے کے سوار تھی جو ہتھیاروں سے لیس تھی پھر رت مندر کی سیڑھوں کے پاس آ کر اکھ گیا اور راجہ مہارانی اور راج کماری کے اتھر کر سیڑوں میں بیٹھے ہوئے بھیکاریوں پرندیتوں جوگیوں وغیرہ کو دان دیتے ہوئے مندر میں داخل ہو گئی پاس بیٹھے ہوئے بھیکاری سے جسے امبر نے اپنے مٹھائی دے کر دوست بنا لیا تھا جو یہی کا رہنے والا پیشہ وار بھیکاری تھا پوچھا کیوں دوست راجہ اشنان کرنے کے لیے واپس ادھر ہی آئیں گے یا اس کا کوئی دوسرا راستہ ہے بھیکاری نے کہا میرے ساتھ آؤ اگر وہاں چلنا ہے سونا ہے راجہ کافی سونا دان کرے گا ویسے تو وہاں اس شہر کے کافی تھگ اور بدماش قسم کے لوگ موجود ہوں گے اور کسی دوسرے کو پاس بھی نہیں آنے دیں گے لیکن پھر بھی قسمت آزمائی میں کیا حرج ہے تم نئی معلوم ہوتی ہو پہلی مرتبہ آئے ہو امبر نے کہا ہاں بہت دور سے آیا ہوں بھیکاری نے کہا تو آؤ چلیں دونوں سیڑیاں اتر کر ایک طرف کو چل دئیے تب راستے میں امبر نے پوچھا یہ رسم کیسے آدھا ہوگی بھیکاری نے کہا بھائی راج کماری رتنا سونے کے بہت سے گہنے اور تھیلیاں وغیرہ لے کر گنگا کے پانی میں اتر جائے گی اور پانی میں ڈبکی لگا کر اپنے زیورات اور تھیلیاں پانی میں گنگا جل کی نظر کر دے گی اور پھر واپس آ جائے گی امبر نے کہا تب تو ہر آدمی چلانگ لگا کر وہاں سے سونا نکال سکتا ہے بھیکاری ہنسا روس نے کہا تم بڑے ہی بددو ہو کچھ بھی نہیں جانتی بھائیہ کچھ یہاں کے تھگوں کے متعلق بھی سن رکھا ہے جو قتل سے لے کر چوری ڈاکا اور اگوا تک کے ماہر ہوتے ہیں وہ کئی کئی گھنٹے پانی میں بغیر سانس لیے رہ سکتے ہیں ایسے ہی کئی لٹیرے راج کماری کے پانی میں اترنے کے ساتھ ہی ڈبکی لگا کر پہلے ہی پانی کے اندر وہاں تک پہنچ جائیں گے جو ہی راج کماری نے تھیلیاں چھوڑی کہ انہوں نے کابو کر لی اور پانی کے اندر اندر دور جا کر سر نکالا اور اپنی راہ لی اس پانی میں دیکھ لینا کئی خون ہوں گے پانی کے اندر لوگوں کو تو صرف مرنے والوں کی لاش ہی تیرتی ملے گی جبکہ کاتل دوسرے کنارے سے رفو چکر ہو چکا ہوگا امبر نے کہا تب تو یہ کا مشکل ہے بھائیہ میں چلا تم خود ہی قسمہ تازمائی کر لو کیونکہ اب امبر اور بھیکاری اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں مندر کی شیریاں پانی میں اترتی چلی جاتی تھی اور امبر اسے پیچھا چڑا کر تھاگ وشوانات اور اس کے چیلے بدری پرشاد کے چکر میں تھا امبر مجمع میں ان دونوں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا تب دور دوسرے کنارے پر اسے بدری پرشاد نظر آیا جو ایک گھوڑے کو پکڑے کھڑا تھا جس پر کاٹھی پڑی تھی لیکن وشوانات نظر نہیں آ رہا تھا امبر کو بھیکاری کے والفاز یاد آ گئے کہ یہاں کے تھگ کئی کئی گھنٹے پانی میں بغیر سانس لے زندہ رہ سکتی ہیں ساری سکیم اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ضرور وشوانات پانی میں موجود ہے جو ہی راج کماری سونا دان کرنے کے لیے پانی میں ڈبکی لگائے گی یہ اسے پانی کے اندر ہی اندر دوسرے کنارے پر لے جائے گا اور پھر اسے گھوڑے پر بٹھا کر جنگل کی راہ لے گا جب تک راجہ کے گھڑ سوار سپاہی ایک لمبا چکر کارڈ کر پھول سے گزر کر دوسری طرف پہنچے وشوانات کافی دور جنگل میں پہنچ چکا ہوگا اور پھر اس گھنے جنگل میں کسی کو تلاش کر لینا اتنا آسان کام نہیں جہاں کئی پکڑنیاں اور کئی راستے جال کی صورت میں بکھرے پڑے ہوں امبر نے سوچا راج کماری کے آنے سے پہلے ہی اسے دوسرے کنارے پہنچ جانا چاہیے لیکن ابھی وہ سوچی رہا تھا کہ شور اٹھا راج کماری مندر کی شریہیں اتر دی ہاتھوں میں سونے کی دھیلیاں اٹھائی آہستہ آہستہ پانی میں اترنے لگی امبر پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا کیونکہ راج کماری کے ساتھ ہی لوگوں کا ریلہ اس سے دور دھکیل چکا تھا اس نے تھوڑی دیر کے لیے قور کیا راج کماری کے پاس جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تیری لاش بھی کسی کو نہ مل سکے گی اسی جھگڑے میں امبر نے دیکھا راج کماری نے زیورات اتار کر اور سونے کی تھیلیاں لے کر پانی میں ڈپکی لگائی موٹے تھک پنڈیت کا دھیان ادھر ہوا تو امبر نے بھی پانی میں ڈپکی لگائی سونے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کنارے پر جانے کے لیے رانی مہاراجہ وزیر اور دیگر لوگ سیڑھیوں میں کھڑے سونا دان کا یہ منظر دیکھ رہے تھے لیکن وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ڈپکے لگانے کے بعد راج کماری پانی سے نہ اُبھری راجہ نے فوراں سپاہیوں کو حکم دیا راج کماری کا دیکھو اور انتظار کے بغیر خود بھی راجہ گھبرا کر سیڑھیاں اترنے لگا کہ اس نے وشمانات کو ایک تھیلہ اٹھا کر گھوڑے پر رکھتے دیکھا پھر وہ خود گھوڑے پر بیٹھ کر رفو چکر ہو گیا امبر جلدی جلدی دوسرے کنارے پر آیا اور ایک جگہ اس نے موتی موں میں رکھا اور جنگل کی طرف اڑ گیا کنارے پر ایک بھگدر مچی ہوئی تھی اور سارے لوگ راج کماری کے لیے پریشان تھے امبر نے اُڑتے ہوئے جنگل میں دیکھا وشمانات تھگ بھاری تھیلہ گھوڑے پر لادے ایک پک ڈنڈی پر سرپٹ گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا امبر چاہتا تو راستے ہی میں اسے دبوچ لیتا لیکن اس نے سوچا ذرا اس سے بڑے ٹھکے بھی درشن کر لیں کہ وہ کیا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہے اور راج کماری سے کیا کام لینا چاہتا ہے لہٰذا وہ اوپر ہی اوپر پرواز کرتا رہا جبکہ وشمانات کئی موڑ کارتا ہوا ایک نہائی تھی شکستہ مندر کے پاس جا کر رک گیا امبر نے دیکھا یہ مندر بہت بڑا ہے اور کافی دور تک پھیلا ہوا ہے اندر جگہ جگہ جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے کئی کمروں کی چھتیں زمین بوس ہو چکی تھی اور کئی سلامت تھی جن میں شکستہ بھت اب بھی موجود تھے جہاں مکڑیوں نے اپنے جالے پھن رکھے تھے اور یہ چمگادروں کا مسکن بن کر رہ گیا تھا امبر مندر کے چھت کے بلکل پاس آ کر اتر گیا اس نے دیکھا جابجا درختوں پر کلوں کا بسیرہ ہے جو دن کی روشنی میں آنکھیں بند کیے اونگ رہے ہیں درختوں سے چمگادروں کے گروہ کے گروہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں وشوانات گھوڑے کو ہاتھ میں پکڑے پیدل ہی مندر کی چار دیواری میں جا رہا تھا کیونکہ یہاں جگہ جگہ گڑھے اور گریوے امارت کا ملوہ موجود تھا اور سوراکھوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں حشرات الارض کی کمی نہیں فضا میں جھینگروں کی آوازیں دور تک سنائی دے رہی تھی اور وشوانات بڑی مشکل سے گھوڑے کو لیے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا پھر ایک جگہ بہت ہی شکستہ حصی کے پاس کڑے ہو کر وشوانات نے گوھر سے دیکھا اور پہچانتے ہوئے کہا میں دیوی کے درشن کرنے آیا ہوں یہ فکرہ اس نے تین بار کہا امبر بھی ایک ستون کی آر میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا تیسری بار کہنے کے بعد ایک بڑی بڑی منچوں اور بے ترتیب دھاڑی اور الجے الجے بالوں والا ہاتھ میں تلوار لیے نمدار ہوا اور پھر پہچان کر قریب آگیا اور سرگوشی کی کہو خالیات آئے ہو وشوانات نے فکر سے کہکہ لگاتے ہوئے کہا نئے ہو جو میرے نام سے واقف نہیں وشوانات اس کام کے لیے ہمی نہیں بھرتا جسے وہ کر نہ سکے اس نے تھیلہ گھوڑے سے اتارا اور راج کماری کو اس کے اندر سے نکال کر زمین پر ڈال دیا وہ آدمی بہت خوش ہوا اور راج کماری کو ہوش میں لانے کی ترقیبیں کرنے لگا راج کماری نے ہوش میں آ کر چاروں طرف دیکھا اور کہا میں کہاں ہوں اسی شخص نے جواب دیا فکر نہ کرو راج کماری میں تمہارا داس ہوں سب ٹھیک ہے جب وشوانات نے کہا مجھے چلتا کرو بھائی آدمی نے کہا ٹھیک ہے پھر اس نے راج کماری سے کہا آپ اپنے قدموں سے چل سکتی ہیں راج کماری نے حیرت ہی کہا یہ سب کیا بکواس ہے میں تمہاری خال کھنچوا دوں گی کون ہو تم لوگ آدمی نے کہا دھیرج راج کماری جی آپ کو سب کچھ بتا دیا جائے گا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ کا داس ہوں ذرا میرے ساتھ آئیے اس آدمی کو واپس جانا ہے اور جلدی میں ہے امبر سب کچھ سن رہا تھا اس آدمی نے کہا آئیے میرے ساتھ راج کماری وشوانات اور وہ آدمی جو آگے آگے تھا شکستہ حصے کے اندر چلے گئے اور ایک تیہ کھانے کی سیریاں اترنے لگے امبر نے بھی ان کا پیچھا کیا جو کئی سیریاں اور پھر رہداریوں کو پار کرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے راج کماری کھبرائی ہوئی اور کچھ جانے کے لئے بیچائیں نظر آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے آخر وہ تینوں ایک کمرے میں داخل ہوئے جو نہایت صاف سترا اور بہترین طریقے سے سجا ہوا تھا زمین پر کالین بچھا ہوا تھا دیواروں پر حیرت انگیز قسم کی تصویریں لگی ہوئی تھی سامنے ایک قدے آدم تصویر اسی شخص کی تھی جو راجہ کے لباس میں تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھے کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کی پگڑی میں لگا ہوا ہیرہ تصویر میں بھی چمکتا معلوم ہو رہا تھا ویشما ناتھ اور راج کماری حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے چھتوں سے جھاڑو اور رنگدار فانوس لٹک رہے تھے جن میں مومبتیاں موجود تھی کمرے میں نہایت ہی قیمتی لکڑی کا پرانے انداز کا لیکن نہایت ساف سترا فرنیچہ راراستہ تھا درمیان میں ایک اخروٹ کی لکڑی کی بھاری گول میز موجود تھی جس پر مختلف قسم کے پھل پلیٹوں میں موجود تھی اور اس کے چاروں طرف کرسیاں پڑی تھی یہ کمرہ تو کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا تھا اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کسی شکستہ مندر کا حصہ بھی ہو سکتا ہے جس کا بیشتر حصہ شکستہ اور زمین بوس ہو چکا ہے پھر وہ آدمی ان کو لے کر ایک بڑے ہال میں آ گیا یہ یقیناً کوئی دربار کا ہال کمرہ تھا کیونکہ اس کے دو رویہ کرسیوں کی کتار تھی سامنے کی طرف ایک چبوترہ تھا جس کے پاس سنگے مرمر کی سیڑھیاں موجود تھی اس چبوترے پر بادشاہ کا تخت موجود تھا جس پر ایک بہت بڑا ناک اپنا پھانو اٹھائے چھاؤں کیے ہوئے تھا اور اس میں ہیروں اور قیمتی موتیوں سے گلکاری کی گئی تھی چھت سے بہت بڑی بڑے اور قیمتی رنگین جھاڑ پھانوس لٹک رہے تھے دیواروں اور چھتوں کی بچکاری نہائی تھی نفیز تھی اور کاریگر کے فن کا بہترین نمونہ تھی تخت کے پیچھے ایک بہت بڑا میزانِ عدل موجود تھا اس آدمی نے کہا کیا راج کماری اس میدانِ عدل تک چلنے کی تکلیف گوارہ کریں گی تاکہ ان کو تول کر سونا اس شخص کے حوالے کیا جائے جو اس ہیرے کی بہت ہی کم قیمت ہے جسے چرا کر یہ شخص لے آیا ہے راج کماری ناگواری سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور جلدی جان لینا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے لہٰذا اسے مجبوراً میزانِ عدل تک آنا پڑا جس کے ایک پلڑے میں اس نے راج کماری کو بٹھا دیا پھر قریب ہی ایک دروازہ کھولا جو ایک درخت کی شکل کا تھا سنگے مرمر میں سنگے موسا اور نیلم اور فیروزوں سے بنایا ہوا تھا جو ایک کل دبانے سے کھل گیا حالانکہ یہ دروازے کی بجائے صرف سجاوٹ کا ایک درخت ہی معلوم ہوتا تھا پھر اس شخص نے سونے کے توڑے لال آ کر دوسرے پلڑے میں بھرنے شروع کر دیئے اور راج کماری کو سونے میں تول دیا اور کہا وشوانات یہ سونا اٹھاؤ اور جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ اور سنو اب یہ بھول جانا کہ تم نے کیا دیکھا ہے کیونکہ تمہارے لئے یہ صرف ایک خواب ہے اسے حقیقت سمجھ کر بھی تم دوبارہ یہاں نہیں آ پاؤگے لیکن زندگی ضرور گمال ہوگے امبر یہ سب حیرت سے دیکھ رہا تھا جیسے یہ حقیقت نہیں خواب ہی ہے تب وشوانات نے سونے کے بھرے کئی توڑے اپنے کندوں پر اٹھائے اور اسی راستے سے واپس چلا گیا جدر سے آیا تھا امبر نے دیکھا اس یکس نے راج گماری کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اسی دروازے میں داخل ہو گیا جو اس کے جاتے ہی بند ہو گیا امبر بھی اس دروازے تک پہنچا اس نے کل تلاش کر کے دبائی لیکن اب یہ دروازہ نہ کھل سکا پھر اس نے کوئی اور دروازہ تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود اسے کوئی دروازہ نہ مل سکا امبر مایوس ہو کر واپس آیا باہر وشوانات سونا گھوڑے پر لات کر جانا ہی چاہتا تھا کہ ایک ناغ نے آ کر ڈس لیا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ زمین پر گرا اور پانی کی طرح بہ گیا کیونکہ یہ نہایت زہریلا سام تھا سونے کے توڑے زمین پر گرے اور ملبے کے ڈھیر پر پھیل گئی گھوڑا ڈر کر سر پر بھاگ گیا اسی وقت ایک تھماکی سے مندر کا وہ شکستہ حصہ گرا اور سونا اس میں دفن ہو گیا ناغ نے اپنے آقا کی خوشبو امبر میں محسوس کی تو قریب آ گیا اور اپنا سلام لہروں میں ہوا کے دوش پر اپنے آقا کے بھائی کی خدمت میں پہنچایا امبر نے بھی لہروں کی صورت اس سے اس اسرار کے متعلق پوچھا تو سامپ نے بتایا اس مندر کی تہہ میں کارون کا خزانہ موجود ہے جو زمین پر چلتا ہوا یہاں آ کر رک گیا ہے اور میں اسی کا محافظ ہوں بقایا اسرار بتانے کی مجھے اجازت نہیں آپ میں یہ اسرار جان لینے کی طاقت موجود ہے اور آپ کوشش کریں کامیاب ہوں گے اب مجھے اجازت دیں سامپ بل کھاتا ہوا اسی ملوے میں خوش گیا اور غائب ہو گیا اور امبر پریشانی سے اسی اسرار کو معلوم کرنے کے متعلق سوچنے لگا ہیری اور تھامسن خود ہی ایک دوسرے کے قاتل تھی ماریون کی لاشوں کو وہیں پڑھا چھوڑ کر واپس اس حویلی میں آ گئی جہاں دونوں لڑکیاں سہر زدہ بیٹھی تھی لڑکیوں سے کہا بہن گھبرانا نہیں میں تمہاری مدد کو پہنچ گئی ہوں لڑکیاں گھبرا کر اٹھ کڑی ہوئی کیونکہ آواز بالکل قریب سے آ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا ماریہ نے کہا ڈر گئی ایک لڑکی نے کہا تم کون ہو اور کہاں ہو خدا کے لیے ہمیں آہستہ آہستہ کیوں مارنا چاہتے ہو ایک ہی وقت میں ہمیں ختم کر دو ماریہ کو اس پر بہت رحم آیا اور اس نے کہا اچھی بہنو میں ایک رو ہوں تم مجھے دیکھ نہیں سکتی لیکن میں تو تمہارے چہروں پر چھائی خوف کی پر چھائیاں دیکھ رہی ہوں تمہاری دشمن نہیں بلکہ تمہاری ہی حفاظت کیلئے آئی ہوں لڑکی نے کہا کیوں جھوٹی تسلیاں دے رہی ہو صرف اتنا بتا دو کہ ہماری زندگی میں کتنی گھڑیاں اور رہ گئی ہیں ماریہ نے کہا اچھی بہن انسان کو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے موت تو خود انسان کی ہر قدم پر حفاظت کرتی ہے اور بن آئے کوئی نہیں مر سکتا میری بات پر یقین کرو گو کہ میں یہ نہیں جانتی کہ تم کس قسم کے جال میں پھنس گئی ہو اور کس مقصد کے لیے تمہیں اس ڈاکٹر نے یہاں منگوائے ہے لیکن پھر بھی اس یقین کے ساتھ مطمئن ہو جاؤ کہ خدا نے ہی مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج جائے لڑکی نے تھنڈی سانس لے کر کہا پیاسا انسان سر آپ کو دیکھ کر بھی دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ یہ پانی ہے تمہارا بہت شکریہ ایسے وقت میں جبکہ ہمیں تنکے کا سہارا بھی نصیب نہیں تمہاری مدد ہماری لیے بہت بڑی گنیمت ہے ماریہ نے پھر کہا میں تمہارے سائے کی طرح ساتھ ہوں اس یقین کے ساتھ اتمنان سے بیٹھ جاؤ تب لڑکیوں کو احساس ہوا کہ وہ اب تک کھڑی تھی دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیٹھ گئی ماریہ نے کہا اب میں ڈاکٹر کی تلاش میں جا رہی ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اس کے کیا ارادے ہیں ماریہ اس کمرے سے نکل کر ڈاکٹر کو تلاش کرتی ہوئی باورچی خانے میں پہنچ گئی جہاں کبابوں کی خوشبو سے اس کے موں میں پانی بھارایا اور اس کی بھوک جمک اٹھی اسے اب احساس ہوا کہ اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی جہاں وہی حبشی عورت سیخ پر کباب دہکتے ہوئے کوئلوں پر بھون رہی تھی اور گوشت کے بھوننے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی ابھی وہ یہ سوچی رہی تھی کہ یہ کباب کس طرح اڑا کر کھائے جائیں کہ حبشن کو شک نہ ہو وہ ان لوگوں کو ہشیار نہ کرنا چاہتی تھی اور کسی شک اور شبے میں مبتلا نہ کرنا چاہتی تھی کہ پاؤں کی آہٹ پر چونک کر یہ کباب اور کافی وہیں پہنچا دینا ماریہ نے محسوس کیا مریم کے نام پر اس کے چہرے پر دکھ اور کرپ کے آثار پیدا ہوئے اور پھر ختم ہو گئے اب یہ موقع یہاں رکنے کا نہیں تھا ماریہ نے سوچا مجھے ڈاکٹر کا پیچھا کرنا چاہیے ڈاکٹر نے جاتے جاتے رک کر پھر مارگریٹ سے سوال کیا تیہ خانے میں کافی سردی ہے میری بیٹی کو سردی لگ رہی ہوگی تم نے کوئلے کی انگیٹھی دیکھا کر وہاں رکھ دی ہے نا مارگریٹ نے جواب دیا آپ ہر روز یہ سوال کرتی ہیں اور میں جواب دیتے ہوئے تھک گئی ہوں جو کام روز مرہ کی زندگی میں شامل ہو اسے بغیر کسی ہیلہ حجت کے کیا جاتا ہے ڈاکٹر نے کہا مجھے افسوس ہے نہ جانے میری آدھاست کو کیا ہو گیا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم اپنے کام میں کو تاہی نہیں کر دی میں بار بار تمہیں اسی کے متعلق سوال کرتا رہتا ہوں کوئی بات نہیں بوس مارگریٹ نے کہا مریم آپ کی ایک لوٹی بیٹی ہے اور اس کے دکھنے آپ کے دماغ کو پریشان کر رکھا ہے آپ چلیں میں سامان لے کر وہیں آ جاؤں گی ٹھیک ہے ڈاکٹر نے کہا میں جاتے جاتے لڑکیوں کو کمرے میں بند کر جاتا ہوں حالانکہ یہ کام مجھے پہلے کر لینا چاہیے تھا لیکن ذہن سے نکل گیا مارگریٹ نے کہا اب ان کی فکر آپ نہ کریں میں نے حفاظ دی کتوں کو زنجیروں سے آزاد کر دیا ہے وہ یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی یہ تو ٹھیک ہے مارگریٹ ڈاکٹر نے جواب دیا مجھے ان کی زندگی کی ضرورت ہے کتوں نے انہیں نوچ ڈالا تو میں کہیں کنا رہوں گا تب تو آپ فوراں انہیں کمرے میں بند کر کے تالہ لگا جائیں مارگریٹ نے انہی سیکھوں سے بنے ہوئے کباب ایک پلیٹ میں نکالتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر نے جاتے جاتے کہا اور ڈاکٹر کے ساتھ مجبوراں ماریا کو بھی جانا پڑ گیا جو کمرے میں داخل ہو گیا بڑے ہی پیار سے لڑکیوں سے کہا تم دونوں تھک گئی ہوں گی چلو چل کر آرام کرو دونوں لڑکیاں سہمی ہوئی سہر زدہ ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے چل پڑی جس نے انہیں کمرے میں لاکر چھوڑ دیا یہاں ایک بڑا سا پلنگ پڑا تھا یہ شاید بیڈروم ہی تھا لڑکیاں پلنگ پر بیٹھ گئیں تو ڈاکٹر نے پھر کہا سو جاؤ کھانے کے وقت تمہیں جگہ دیا جائے گا ڈاکٹر کے روئیے پر دونوں لڑکیاں اور ماریا بھی حیران تھی جو نہائیت نرم مشفق آنا تھا ڈاکٹر نے کمرہ باہر سے بند کر دیا اور بڑے دکھے سے انداز میں چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا ماریا اس کے پیچھے چل دی ڈاکٹر اپنے کمرے میں آیا اس نے تیہ کھانے کے دروازہ کھولا اور سیڑیاں اترنے لگا ماریا بھی اس کے پیچھے سیڑیاں اترنے لگی ڈاکٹر اب ایک تیہ کھانے میں موجود تھا جو نہائیت ہی سرد تھا اس کے درمیان میں ایک تابوت پڑا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی ایک میز اور کرسی پڑی تھی اور کوئلوں کی انگیٹھی دہک رہی تھی لیکن یہ بہت ناکافی تھی جو سردی کو ختم کرنے کے لیے کوئی خاص حرارت دستیاب نہیں کر رہی تھی تھوڑے فاصلے پر ایک لمبی میز پڑی تھی جس پر مریض کو لٹایا جا سکتا تھا اور پاس ہی ایک میز پر آپریشن کے تمام نشتر ہتھیار چمک رہی تھی بڑی تپائی پر ایک مٹی کے تیل کا سٹوپ جال رہا تھا جس میں رکھے ہوئے الیمینیم کے برتن میں ٹیک کا لگانے والی کئی سوئیاں اُبلتے ہوئے پانی میں پڑی تھی اور قریب ہی دوائیوں کی کئی شیشیاں موجود تھی اور روئی کے بڑے بڑے کئی بندل پڑے تھی تابوت کا ڈھکنا اوپر ہی تھا ڈاکٹر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا ماریا نے دیکھا ایک نہائی تھی یہ حسین لڑکی اس میں بے ہوش پڑی تھی جو بے حد خوبصورت ہونے کے باوجود بے جان تھی تابوت کے سامنے والی دیوار پر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی وہ وقت بہت قریب آگیا ہے کہ تم دوبارہ اپنے ڈیڈی سے میٹھی میٹھی باتیں کروگی اس منحوس جادوگار کا اثر ختم ہو جائے گا جس نے تمہارے جسم سے روح تو چین لی ہے اور تمہاری روح اس کے قبضے میں ہے تم زندہ ہو کر بھی مردوں سے بتر ہو دیکھ نہیں سکتی بول نہیں سکتی میں نے ساری عمر کی کمائی دیکھ کر بھی اس تلیسم کو ختم کرنے کے لیے اب تک اٹھانوے نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کے خون سے تمہیں گسل دیا ہے اب صرف دو رہ گئی ہیں جنہیں بھاری قیمت ادا کر کے میں نے خرید لیا ہے اور آج ہی رات جب چاند اپنے پورے شباب پر ہوگا میں تمہیں ان حسین لڑکیوں کے خون سے گسل دوں گا میری جان صرف آج کی رات ہی باپ اور بیٹی کی جدائی کے درمیان حائل ہے اوف کتنی ویران اور بیچین زندگی میں نے تمہاری جدائی میں گزاری ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتی تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں نے دن گن گن کر تمہیں ماں بن کر پالا جب تم جوان ہوئی اس قابل ہوئی کہ باپ کی خدمت کر کے اس کی محنت کا صلح دے سکو تو باپ کی موت سے بتر زندگی میں تڑپتا چھوڑ کر خود خاموشی اختیار کر لی اوف کس قدر منحوستی وہ کھڑی جب تم اپنی سہیلی کے باپ کی موت پر دوسرے لوگوں کی طرح قبرستان میں گئی تھی اور پھر واپسی پر آندھی میں جبکہ ساتھ روشنی کے لیے لے جانے والے لیمپ بھی بجھ گئے تھے تم دوسروں سے بچھڑ کر میلوں میں بکھرے ہوئے اس قبرستان میں گم ہو گئی تھی جہاں تمہاری ملاقات ایک تباہ شدہ قبر کے گڑھے سے نکلتے ہوئے ایک خونی جادوگار سے ہو گئی جو یقیناً تمہارا خون پی جاتا لیکن خدا نے فادر ڈیویس کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا اور پھر اس نے فادر ڈیویس ہی کہا تم نے میرے موں کا شکار چھین لیا ہے ڈیویس لیکن یاد رکھو میں اس لڑکی کی روح اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں لیکن اس کا مردہ جسم گھڑے اور سڑے کا نہیں یہ ایک بہوشی کی نیند سو جائے گی اور اب اس کے بدلے سو نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کے خون سے جب تک چاند کی چودویں رات میں ہر مہینے اس کے جسم کو غسل نہیں دھو گی اس کی روح اس کے جسم میں واپس نہیں جائے گی میں اس کے جسم کو غسل دیا ہوا خون پیتا رہوں گا اور جب لڑکیوں کی تعداد پوری سو ہو جائے گی اس لڑکی کی روح اس کے جسم میں دوبارہ داخل ہو جائے گی اس وقت تک کے لیے اس کے جسم کی حفاظت ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ روح واپس آئے اور جسم ہی موجود نہ ہو پھر فادر ڈیویس کے کہنے پر میں نے تمہارا جسم حفاظت سے تابوت بنوا کر محفوظ کر لیا اور حفاظت کے خیال سے اسے تہخانے میں رکھوا دیا اس رات سے صرف فادر ڈیویس واقف ہیں بقایا لوگوں کو صرف یہ علم ہے کہ اس رات مریم کہیں کھو گئی تھی جو آج تک نہیں مل سکی ماریہ کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا ایک طرف باپ کی بے انتہا محنت اور محبت تھی دوسری طرف دو زندگیوں کا سوال تھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لڑکیوں کی زندگی بھی بچائے گی اور جادوگر سے مریم کی روح واپس لا کر ایک باپ کو اس کی بیٹی ملا دے گی اس کے لئے فادر ڈیویس اور بیٹھی ہوئی قبر ابتدا کرنے کے لئے کافی تھی لیکن وہ دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے ان دونوں لڑکیوں کی جاننے بچانا چاہتی تھی وقت بہت ہی کم تھا اور کام بے انتہا مشکل ماریہ فوراں تہخانے سے نکل کر اوپر آئی اور بند کمرے میں دیوار سے ہو کر اندر داخل ہو گئی کیونکہ ماریہ میں یہ طاقت موجود تھی کہ پتھر کے دیوار سے بھی گزر جاتی تھی اس نے دیکھا دونوں بہنیں محبت سے ایک دوسرے سے لپٹ کر سو رہی ہیں اسے خیال آیا واقعی دانشوروں نے سج کہا ہے نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے ناجانے بیچاری کب سے پریشانی میں جاگ رہی تھی وقت اگر کم نہ ہوتا تو شاید وہ دونوں کو سونے دیتی لیکن ان کی زندگی بچانے کے لئے یہ ضروری تھا کہ انہیں یہاں سے نکال لیا جائے لہٰذا اس نے دونوں لڑکیوں کو بیدار کیا اور انہیں سمجھایا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے انہیں اسی وقت یہاں سے فرار ہونا ہے دونوں لڑکیاں اب روح کی آواز پہچاننے لگی تھی لہٰذا جلدی ہی بیدار ہو گئی ماریہ دیوار سے دوبارہ نکل کر باہر آئی اور دروازے میں لگے ہوئے تالے کو زور لگا کر توڑ ڈالا اور پھر جلدی سے دروازہ کھول کر لڑکیوں کو نکال کر باہر لے گئی باہر نکلنے پر اب سب سے زیادہ مصیبت کتوں کی تھی یہ نہائیت ہی خوفناک بلڈ ہاؤنڈ چار کتے تھے جو شیر کے قط کے برابر تھے اور انسان کے لیے نہائیت ہی خطرناک تھے ماریہ خود تو نظر نانے والی چیز تھی وہ تو گزر سکتی تھی لیکن دونوں لڑکیوں کا گزرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا وہ لڑکیوں کو ایک جگہ چھپا کر برامدے سے باہر نکلی اچانک اس کی نکاح جھاڑی میں بیٹھے دو جنگلی خرگوشوں پر پڑی ماریہ نے ایک ہی جزت میں دونوں کو پکڑ لیا اور انہیں لے کر حویلی کے برامدے میں آ گئی اور اندر حویلی میں چھپائی ہوئی لڑکیوں کو تیار رہنے کے لیے کہا وہ دونوں کو لے کر برامدے میں آئی اور اس نے نصیحت کی میں دونوں خرگوش چھوڑوں گی کتے ان دونوں کے پیچھے بھاگیں گے بس اسی ایک دو منٹ میں بھاگ کر تم بھی برامدے کی چار دیواری سے باہر نکل جانا حویلی کے پھاٹک کی انچائی تقریباً پانچ فٹ ہے تم آسانی سے دوسری طرف چھلانگ لگا سکتی ہو لیکن یاد رکھو تھوڑی سی دیر بھی تمہاری موت کا باعث بن سکتی ہے لڑکیاں تو پہلے ہی اپنے آپ کو موت کے موں میں سمجھ رہی تھی اس لئے زندگی بچانے کا یہ سنہری موقع تھا دونوں ماریہ کے پیچھے باہر نکل آئیں جو ہی کتوں نے گیر مانوس خوشبو محسوس کی اور وہ ہشیار ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے ماریہ نے دونوں خرگوش چھوڑ دیئے چاروں کتے ان پر جھپتے اور خرگوشوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تیز دور لگائی اور انچی انچی چھلانگیں مارتے ہوئے ایک طرف نکل گئے کتوں نے ان کا پیچھا کیا ماریہ نے دونوں لڑکیوں سے کہا نکل بھاگو دونوں لڑکیاں تیز بھاگتی ہوئی حویلی کے پھاڑک پر آئیں اور اوپر چڑھ کر دوسری طرف گود گئیں اور دورتی ہوئی کافی دور تک نکل گئیں کتوں کی آواز سن کر ڈاکٹر اور ہپچین اکرانی دونوں لڑکیوں کے کمرے کی طرف گئے اور لڑکیوں کو نا پا کر بھاگتے ہوئے باہر آئے کتوں کو آوازیں دیں مالی کی آواز پر چاروں کتے بھاگتے ہوئے آئے جن میں سے دو کے موں میں جنگلی خرگوش تھی پھر دونوں نے حویلی کا کونہ کونہ چھان مارا لیکن لڑکیوں کا کچھ پتا نہ چل سکا کہ انہیں زمین نکل گئی آسمان کھا گیا دونوں لڑکیاں حویلی سے کافی دور جنگل میں بھاگتی ہوئی داخل ہو گئی تھی ماریہ نے دونوں کا آواز دی تو رک گئی ماریہ نے کہا اب کوئی خطرہ نہیں ٹھہر جاؤ مجھے سوچ لینے دو کہ تمہیں کیسے محفوظ جگہ پر پہنچاؤں ماریہ ابھی سوچی رہی تھی کہ انہیں دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اپنے قریب آتی سنائی دیں ڈاکٹر ان کی تلاش میں جنگل ہی کی طرف آ رہا تھا اب تو ماریہ کے لیے ان دونوں کی زندگی بچانا مشکل ہو گئی اس نے دونوں لڑکیوں کے ہاتھ تھامے اور اپنے روایتی انداز میں بڑی بڑی چھلانگیں لگانا شروع کر دیں جو تقریباً اڑنے کے برابر تھا کتے بدستور لڑکیوں کے بھو پر آ رہے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں کھلا چھوڑ دیا تھا اور خود گھوڑے پر سوار کتوں کا پیچھے کر رہا تھا ساری رات اس گھنے جنگل میں موت اور زندگی کے آنکھ مچولی ہوتی رہی اگر معاملہ صرف کتوں کا ہوتا تو ماریہ انہیں کسی درخت پر چڑھا دیتی لیکن یہاں تو موت ڈاکٹر کی صورت میں ان کے پیچھے آ رہی تھی اور رات کا سیاہ کفن اڑے رات دبے پاؤں گزر رہی تھی اور پوپ ہٹنے لگی تھی اچانک ماریہ کی نگاہ ایک کٹیا پر پڑی جو اس جنگل میں اسے غیر فطری محسوس ہوئی اور وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر اس کے دروازے پر پہنچ گئی کتوں کی آوازیں برابر آ رہی تھی جو پیچھے آ رہی تھی اور انہوں نے دونوں لڑکیوں کے حیولے دیکھ لئے تھی ساری رات کی بھاگ دور نے انہیں بھی تھکا دیا تھا ان کی لمبی زبانیں باہر لٹک رہی تھی اور سانس لوہار کی دھونکنی کی طرح چل رہا تھا ان کے پیچھے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں برابر آ رہی تھی ماریہ کٹیا کے اندر داخل ہو گئی جہاں ایک بزرگ کفن پہنے زمین پر بیٹھا عبادت میں مصروف تھا ان کی آمد پر اس نے آنکھیں کھول دی اور کہا دنیا اب تو میرا پیچھا چھوڑ دے میں نے تجھے کپ کا چھوڑ دیا ہے کفن پہنے کبر کی زمین پر بیٹھا خدا کو تلاش کر رہا ہوں لڑکیاں سے اہمی ہوئی کھڑی تھی ماریہ نے کہا محترم بزرگ جیتے جی انسانوں کو چھوڑ کر آپ اس ویرانے میں خدا کی تلاش کر رہی ہیں خدا کو انسانوں میں رہ کر تلاش کریں عبادت کرنی ہے تو سب سے بڑی عبادت انسان کی خدمت ہے بزرگ نے اپنی سرخ انگارہ انکھوں سے ماریہ کی طرف دیکھا اور کہا لڑکی کیا آج کے انسان کو تم انسان کہتی ہو اگر یہ انسان ہے تو شیطان کسے کہتی ہیں جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہو کر دوسروں کی زندگیوں کو کھلونا سمجھتی ہیں ایک زندگی بچانے کے لیے سو جانے قربان کر دیتی ہیں کیا ان کی خدمت کرنا عبادت ہے تو ان دونوں کو وہاں سے نکال کر کیوں لائی ہے جا ویرانے سے آبادی کی طرف لوڑ جا تاکہ یہ دونوں بھوکے کتوں کے خوراک بن جائیں ان کا پیٹ بھرنا بھی تو عبادت ہے کیا رزق زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے تو بچا لے انہیں پیچھے آتی موت سے یہ ساری باتیں تیرے بس کی نہیں بیٹی تیرے اندر ایک خوبصورت اور نیک روح ضرور ہے جو صدیوں سے انسانی خدمت کر رہی ہے تو زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے لیکن میں تجھے دیکھ سکتا ہوں ادھر ڈاکٹر کی آواز بہت ہی قریب سے سنائی دے رہی تھی جو اپنے کتوں کو شاباش دے کر ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا ماریا نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں زندگی اور موت کا مالک خدا ہے ان کی اگر موت آ گئی ہے تو میری جد و جہود ان کو نہیں بچا سکتی بڑھے نے کہا بیٹھ جا بیٹی اور تم دونوں بھی بیٹھ جاؤ میں خود زمین پر بیٹھا ہوں تمہارے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں لہٰذا اسی زمین پر بیٹھ جاؤ جہاں مرنے کے بعد ہمیں ایک لمبا عرصہ گزارنا ہے گھبراؤ نہیں بیٹی یہ کھٹیا ہرس و حوص میں گرفتار بندوں کو نظر نہیں آتی اسے بے لوز اور لالج سے پاک نکاح ہی دیکھ سکتی ہے تھک ہار کر واپس لوٹ جائیں گے تب ماریا نے کہا مقدس بزرگ میں اس آدمی کی بیٹی کی روح بھی واپس لانا چاہتی ہوں جسے کونی جادوگر لے گیا ہے آپ نے دنیا سے مو موڑ لیا ہے لیکن میری زندگی کا مقصد انسانوں کی بھلائی ہے میں نے تیری زندگی کی ساری کتاب پڑھ لی ہے بتا میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں ماریا نے کہا مقدس بزرگ اس کونی جادوگر سے مریم کی روح کو واپس لانے کے لیے میری مدد فرمائیں اور ان دونوں لڑکیوں کی ذمہ داری سے مجھے سبک دوش ورمائیں اور انہیں واپس اپنے ماں باپ کے پاس بھیجوا دیں بزرگ نے کہا تیرے لیے یہ ذمہ داری میں قبول کر لیتا ہوں دوسرے کام کی ابتدا اس بیٹھی ہوئی قبر سے ہوگی جس کا پتہ تجھے فادر ڈیویس سے مل جائے گا یہ لڑکیں اپنے گھر پہنچ جائیں گی تو اتمنان سے اپنی مہم پر جا سکتی ہے ماریا نے بزرگ کا شکریہ دا کیا اور باہر نکل گئی اب وہ جنگل کی بچائے شہر میں بنے ہوئے گرجے کی طرف پرواز کر رہی تھی جہاں فادر ڈیویس رہتا تھا ناگ نے جب دیکھا کہ میں چاروں طرف سے ڈاکوں میں گھر گیا ہوں تو وہ نقشے سمیتھی ایک بڑا پرندہ بن کر آسمان کی طرف اڑ گیا لاہوت خود ایک مشہور جادوگر تھا اور یہی وجہ تھی کہ آج تک بڑے سے بڑی حکومت اس سہرائی ڈاکوں کو گرفتار کرنے میں ناکام نہیں تھی جو یہاں سے گزرنے کا خراج لوٹ مار کی صورت میں وصول کر لیتا تھا لاہوت دیکھ کر مسکر آیا اور پھر وہ اکاب کی صورت اڑا اور اس نے ناک کو جو پرندہ بن کر اڑا تھا دبوچ لیا ناک کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ لاہوت اچانک اس طرح عملہ کر دے گا اکاب نے اپنے پنجے اس طرح ناک کے گوشت میں گاڑ رکھی تھی کہ ناک اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو بہت بدلنے کی کوشش کی لیکن لاہوت کا جادو اس پر غالب آ گیا تھا وہ ناکام ہو گیا لاہوت اسے واپس زمین پر لیا اور خود دوبارہ انسانی روپ میں آ گیا لاہوت نے ایک جادوی پنجرہ اپنے جادو سے بنایا اور اس پرندے کو اس میں ڈال کر ساتھ لے چلا نقشہ جو پرندے کی چونچ میں دبا ہوا تھا لاہوت نے پہلے ہی حاصل کر لیا تھا ناگ حیران تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے اس نے پنجرے میں بھی اپنے آپ کو بدلنے کی بہت کوشش کی لیکن لاہوت کے جادو کے سامنے بیباس ہو گیا اب رات تاریخ ہو جکی تھی لاہوت نے ڈیرہ ڈالنے کے لیے حکم دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ریت کے میدان میں خیمے آراستہ کر دیے گئی اور آگ جلا کر بکرے بھونے جانے لگے تھوڑی دیر بعد ڈاکو شکم سیر ہو کر ران کا گوشت کھا رہی تھی کھانے کے وقت لاہوت نے پنجرہ سامنے رکھ کر جادو کا منتر پڑھا ایک چھوٹی سی سنہری کیل اس کے ہاتھ میں موجود تھی پڑھ کر کیل پر پھونک دیا اور وہ کیل پرندے کے سر میں گاڑ دی پھر پنجرہ کھول کر پرندے کو باہر نکالا اور کہا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تُو دوبارہ انسان من جا لیکن اب تیرے دماغ پر میرا قبضہ ہوگا تُو ایک غلام کی طرح میرا حکم بجا لائے گا پھر کچھ پڑھا اور پھونک ماری ناگ پرندے سے پھر انسان من گیا لاہوت نے کہکہ لگایا ناگ نے جھک کر کہا کیا حکم ہے میرے آقا میں تیرا غلام ہوں لاہوت نے کہا غلام یہ نقشہ دیکھ کر بتا مجھے اسے حاصل کرنے کے لئے کس سمت روانہ ہونا ہے ناگ نے نقشہ دیکھ کر کہا میرے آقا سورج نکلتے ہی جس سمت تیرا سایا ہوگا ادھر ہی روانہ ہو جا یہی سمت ٹھیک رہے گی اب لاہوت نے ناگ کو پوری طرح اپنے جادو کے زور سے کابو کر لیا تھا اس لئے اسے کوئی خطرہ نہ تھا اس نے ناگ کو دوبارہ پرندہ بنانے کی ضرورت محسوس نہ کی ویسے بھی اسے بار بار نقشہ کے لئے ناگ کی ہدایات درکار تھی لہٰذا ناگ کے دماغ پر وہ مکمل طور پر قبضہ جمع چکا تھا کھانے کے بعد کاوے کا دور چلا اور پھر رات بھر محفل گرم رہی اور سورج کے نکلتے ہی لاہوت خیمے کے باہر آ گیا اپنا سایہ دیکھا اور اسی سمت کوچھ کرنے کا حکم دے دیا ناگ نے کہا میرا گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے سواری کے لئے مجھے بھی ایک گھوڑا دو تاکہ میں خزانے تک تمہاری رہنمائی کر سکوں لاہوت کے اشارے پر ایک ڈاکو نے اپنا گھوڑا اسے پیش کر دیا اور خود دوسرے ساتھی کے پیچھے بیٹھ گیا ناگ نے اپنا گھوڑا سرپٹ سہرہ میں چھوڑ دیا جبکہ لاہوت اس کے شانہ بشانہ جا رہا تھا اور باقی ڈاکو دونوں کے پیچھے تھے یہ سفر گروبے آفتاب تک جاری رہا اور پھر تاریکی ہوتے ہی لاہوت کے حکم پر اس جگہ خیمے گار دیے گئے آگ جلائی گئی اور بکرے بھونے جانے لگے خیاموں کے اندر اور باہر مشالیں روشن کر دی گئیں سردار کے خیمے میں لاہوت اور ناگ ہرن کی خال پر بنا ہوا وہ نقشہ سامنے رکھے اس پر گفتگو کرنے میں مصروف ہو گئے تھوڑی ہی دیر میں بکروں کی رانے سہرائی پھال ان کے سامنے پیش کر دیے گئے جسے سم نے مل کر کھایا کھانے کے بعد کعوے کا دور چلا اور سب خیموں سے باہر نکل آئے کیونکہ باہر کسی ڈاکو نے بربط سنبھال لیا پھر ڈفوں پر ہاتھ پڑنے لگے اور ناگ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دو رکاسائیں سہرائی ہوروں کا لباس زیوے تن کیے ہوئے ایک خیمے سے برامت ہوئیں اور رکھ سے سرور کی یہ محفل صبح تک جاری رہی ناگ کو حیرانی میں ڈوبا دیکھ کر لاہوت نے کہا تم حیران ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی عورت نہ تھی پھر یہ رکاسائیں کہاں سے آگئیں لیکن تم نے ہمارے لباس پر نگاہ نہیں کی جس میں چھپی ہوئی شخصیت کا پتہ چلانا انتہائی مشکل ہے کہ وہ عورت ہے یا مرد ہمارے گروہوں میں عورتیں بھی ہیں لیکن اس لباس میں وہ بھی مرد ہی معلوم ہوتی ہیں پھر سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ تمام سامان سمیٹ چکے تھے اور ایک تفعہ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے سرپٹ منزل کی طرف ڈال دئیے تھوڑی دور جانے کے بعد ناگ اور لاہوت نے اپنے گھوڑے روکے اور نقشہ نکال کر دیکھا پھر آپس میں گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے مشرق کی طرف روک کیا پھر وہ اس وقت تک سفر کرتے رہے جب سورج گروب ہونے کے قریب تھا انہوں نے اپنے گھوڑے روک لیے تب ناگ نے سامنے والے ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ پہاڑی بکرے کی شکل کا ٹیلہ ہے دراصل نیچے یہ پتھر کا بنا ہوا پہاڑی بکرے کا بوتھ ہے اس پر ہماوں سے ریت بڑھتی اور گھڑتی رہتی ہے نقشہ میں دکھایا گیا ہے کہ گروبے آفتاب کے وقت اس ٹیلے کے سائے کو دیکھو جس طرف اس کا سائے ہوگا اس طرف کا رکھ کرو لاہوت نے حیران ہوتے ہوئے کہا بہت خوب دیکھنے پر یہ پہاڑی بکرے کا مجسمہ نظر آتا ہے عام نظر سے دیکھو تو یہ ایک معمولی ٹیلہ ہے ریت کا پھر انہوں نے اس کے سائے کے سمت گھوڑے ڈال دیئے لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں پھر ڈیڑا ڈال دینا پڑا کیونکہ اب تمام سہرانیں رات کا کالا کفن پہن لیا تھا خیمے جلدی ہی نصب کر دیئے کیونکہ ہوا نے تیزی اختیار کر لی تھی اور سہران میں رہنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ رات کسی بھی وقت بعد سرسر کا توفان آئے گا لہٰذا ہر آدمی توفان سے بچنے کی پیش بندیوں میں مصروف ہو گیا آج بھی ناک کا بستر لاہوت کے خیمے میں تھا لیکن لاہوت نے آج نقشہ ناک سے لے لیا تھا یہ اس بات کی پیش بندی تھی کہ اگر توفان شدت اختیار کر گیا اور ان تمام لوگوں کو جو اس وقت کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے زور سے تینکوں کی صورت بکھر کر اپنے ساتھ لے گیا تو نقشہ تو میرے قبضے میں موجود ہوگا ان سہران شنوں کی زندگی میں ایسے کئی توفان آ چکے تھی جن میں سارے ساتھی تینکوں کی طرح بکھر گئے تھی اور پھر توفان تھم جانے کے بعد کئی روز ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں مصروف رہی تھی لاہوت اپنے خیمے میں پریشانی سے ٹہل رہا تھا تیز ہوا سے کھمے میں بھونچال سایا ہوا تھا اور جلتی ہوئی مشال ہوا کے زور سے پھر پھڑا رہی تھی لاہوت نے کہا شاید قسمت ہمارے خلاف جا رہی ہے ورنہ اس موسم میں توفان بلکل نہیں آتے ناغ نے مزا لیتے ہوئے کہا قسمت کی بات مت کرو سردار آخر تم فیرونہ کے خزانے کو حاصل کرنے کی نیت سے نکلے ہو جن کے جادوگروں اور ساہروں کو زمانہ مانتا ہے جون جون خزانے والی جگہ قریب آئے گی ہمیں مختلف قسم کے سراروں سے واسطہ پڑے گا بڑھا کہتا تھا آج بھی کائنوں کی روحیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں یہ بڑھا بھی انہی کے خاندان سے تھا اس نے بتایا تھا نقشہ حاصل کر لینا تو بڑی بات نہیں اصل بات تو خزانے تک پہنچنا ہے اور اسے حاصل کرنا ہے جہاں کہ جادوی جنتر منتر اور اسرار آنے والوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں سینکڑوں سالوں میں کئی دفعہ بڑے بڑے بادشاہوں ڈاکووں اور جادوگروں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن آج بھی اس جگہ ان کی ہڈیوں کے دھانچے پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ فیرونوں کا خزانہ ہے اسے یا تو فیرونوں کا کوئی فرزند حاصل کر سکتا ہے یا مقدس قائنوں کے خاندان کا کوئی فرد لاہوت کے ماتھے پر شکنے پڑ گئیں اور اس نے کہا نوجوان اگر ان تمام باتوں سے تمہاری مراد یہ ہے کہ میں خائف ہو کر اپنے ارادے سے باز آ جوں گا تو یہ تمہارا خیال خام ہے میں بچپن سے لے کر جوانی تک خطرات سے کھیلتے جوان ہوا ہوں اور آج تک اس سہرہ کا بیتاج بادشاہ کہلاتا ہوں کوئی کافلہ بھی خواب وہ کسی ہی بڑی سے بڑی سلطنت کا کیوں نہ ہو مجھے خراج دیے بغیر اس سہرہ سے نہیں گزر سکتا میری گرفتاری کے خواب کئی بادشاہوں اور امیروں نے دیکھے لیکن آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے مجھے امید ہے تم آئندہ اس سلطنت میں اپنا مو بند رکھو گے تیز ہوا نے اب باقاعدہ آندھی کی صورت اختیار کر لی تھی فضا میں زمین سے آسمان تک ریت ہی ریت ارتی دکھائی دے رہی تھی خیموں سے بندھے کئی گھوڑے رسیاں تڑوا کر بھاگ نکلے تھی خیموں میں جلتی ہوئی مشالیں گل کر دی گئی تھی کیونکہ ان سے خیموں میں آگ لگ جانے کا خطرہ تھا خیمیں درختوں کے پتوں کی طرح آندھی کے زور سے ہل رہے تھے اور ان کی کئی بندشیں بھی ٹوٹ کر رہ گئی تھی جسے ان کا تناسب متاثر ہو کر رہ گیا تھا اور پھر آندھی کے زور سے کئی خیمیں زمین پر آ گئی اور ان کے مکین اپنی جان بچانے کے لیے جدھر سینگ سمائے بھاگ گئے آندھی کا زور لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی گیا اور سارے ہی خیمیں غبارے کی طرح سے اڑ گئے اور چند دیکھ کے چیتھڑے جھول گئے پھر یہ خوفناک آندھی انسانوں اور جانور کو سوکھے تینکوں کی طرح اپنے ساتھ بہا کر لے گئی توفان صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی رک گیا لیکن اب اس جگہ دور دور تک ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا اتنے بہت سے آدمیوں کو توفان نگل گیا تھا خدا جانے ان میں سے کوئی زندہ بھی بچا تھا کی نہیں ناغ نے ریت کے ایک ٹیلے میں اپنا موں نکال کر دیکھا جس نے اس وقت اپنے آپ کو ناغ میں تبدیل کر لیا تھا اور ریت کے ایک ٹیلے میں پناہ لے لی تھی تاحد نظر ریت ہی ریت تھی بلکہ یہ ریت کا سمندر تھا دوسری طرف سردار کو ہوش آیا تو اس کا دم گھٹ رہا تھا اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اسے زندہ قبر میں دفن کر دیا ہے اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا تو اپنے آپ کو زمین دوست کسی تیہ کھانے میں موجود پایا خدا جانے کہاں سے روشنی آ رہی تھی اور سامنے کئی تابوت کئی من وزنی سونے اور چاندی کے پڑے ہوئے تھے اور ان تابوتوں کے پاس سونے اور جوہرات کے ڈھیر پڑے تھے جن میں ایک دھانچہ اس کا بھی تھا کیونکہ وہ دیکھ سب سکتا تھا لیکن اپنے آپ کو جنبش تھک نہیں دے سکتا تھا گویا اس کے جسم کا گوشت گل سڑ گیا تھا اور صرف ہڈیوں کا دھانچہ رہ گیا تھا لیکن اس کی روح زندہ تھی اور وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اچانک زور سے بجلی چمکی اور ایک گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ ہی سب تابوتوں کے ڈھکنے کھل گئے اور ان میں سے فیرون نکل نکل کر باہر آنے لگی اور ان کے تابوتوں کے ڈھکنے کھلتے ہی تخت کی صورت اختیار کر گئے اور وہ سب ان پر براجمان ہو گئی ان کی آنکھیں گیز و غزب سے دہک رہی تھی پھر ان کے سامنے والی تابوتوں کی لائن کے ڈھکن کھلے اور کچھ لوگ کائنوں کے لباس میں نکل کر باہر آ گئے تب سیمی رامسس فیرون نے اپنی گرجدار آواز میں کہا شاید تم لوگ اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھلا بیٹھے ہو تم لوگ اس خزانے کی تلاش میں یہاں تک آ گئے ہو تب ایک کائنے آگے بڑھ کر کہا اے نادانوں جب تک دنیا قائم ہے اس خزانے کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے یہاں لوگ پہنچ تو سکتے ہیں لیکن یہ خزانہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا سردار کو بڑی حیرت ہوئی ان کائنوں میں وہ بڑھا بھی موجود تھا جس کے سینے میں خنجر مار کر اس نے نقشہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تب فیرون نے تالی بجائی خوفناک خونی چہروں والے چلات ننگی تلوانے لے کر دیواروں سے نکل پڑے ان کے ہاتھوں میں موٹی موٹی لوہی کی زنجیریں بھی تھی فیرون نے حکم دیا ان تمام ناہنجاروں کو زنجیروں میں جکڑ کر جنگلی گھوڑوں کے ساتھ بان دیا جائے اور پھر گھوڑوں کی پیٹھوں پر کوڑے برسائے جائیں تمام دھانچوں کو زنجیریں پہنا دی گئیں ایک طرف سے چند غلام ویشی خونخار جنگلی گھوڑے لے کر حاضر ہو گئے تب حبشیوں نے تمام دھانچوں کو زنجیروں میں جکڑ کر گھوڑوں سے بان دیا اور ان پر کوڑے برسائے گئے خوفناک ہنہ نہ ہٹ کے ساتھ ویشی گھوڑے علیف ہوئے ان کے موہ سے غصے کی وجہ سے جھاگ بہنے لگے اور وہ دھانچوں کو زمین پر کسیٹے ہوئے سر پر ڈھو گئی سردار نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کو بری طرح گھسیتا جا رہا ہے اور چند لوگ ریت کے ٹھیلے سے اسے کھینچ کر باہر نکال رہی ہیں نکشہ اب بھی اس کے دانے ہاتھ میں دبا ہوا تھا اس نے گوھر سے دیکھا یہ تو کوئی کافلہ تھا وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ کیا اور ایک بوڑھے سے سوال کیا میں کہاں ہوں بوڑھے نے کہا بیٹے ہمارا کافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تیز ہوا کے چلنے سے اس ٹھیلے کی ریت اڑھ اڑھ کر زمین پر نئے ٹھیلے بنانے لگی ہم نے دیکھا انسانی ٹانگ ہمیں ریت کے ٹیلے میں دبی نظر آئی ہم سمجھ گئی کل جو توفان آیا ہے اسی کی وجہ سے کوئی بیچارہ ریت میں دب گیا ہے لہٰذا تمہیں گھسیٹ کر بڑی مشکل سے باہر نکالا ہے خدا کا شکر ہے تم زندہ ہو اور ہماری محنت زائی نہیں ہوئی لاہوت نے اٹھ کر جائزہ لیا کافی بڑا کافلہ تھا اور کئی لاکھوں کا سامانے تجارت لے کر جا رہا تھا اس کے موں میں پانی بھر آیا لیکن مجبوری تھی اس کے ساتھی اسے بچھڑ چکے تھی تب اس کافلے کے سردار نے اسے اپنے کھیمے میں بھلایا اس کو کھانے میں پنیر اور دودھ دیا گیا اس طوران بقایہ تجربہ کار اور بڑے سوداگربی کھیمے میں جمع ہو گئے اور راستے کے متعلق گفتگو ہونے لگی سردار نے کہا میرے خیال میں نکلستان سے جو راستہ ہو کر گزرتا ہے وہ ہی اس سہرائی ڈاکو لاہوت سے محفوظ ہے دوسرے نے کہا اس طرح ہمیں کوئی چار کوس کا چکر کار کر جانا پڑے گا تیسرے نے کہا نہ جانے اس جنگلی سے کب پیچھا چھوٹے گا کمبخت مرتا بھی نہیں کسی اور نے کہا وہ مر بھی گیا تو کوئی اور ساتھی اس کی جگہ لے لے گا سردار نے کہا میرا بس چلے تو اس کو بھوکا اور پیاسا مار دوں لاہوت نے پنیر کا ٹکڑا موں میں رکھتے ہوئے کہا سردار مارنے والے سے بچانے والا بڑا عظیم ہے سب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو لاہوت نے بات بناتے ہوئے کہا اب دیکھئے نا حکومت نے کتنی کوشش کی مگر اس کا بال بھی بیکا نہ ہوا وہ آج بھی زندہ ہے سردار نے کہا تم ٹھیک ہی کہتے ہو یہ سب ہمارے اعمالوں کی سزا ہے جب تک ہم ایمانداری سے تجارت کرتے تھے آٹے میں نمک کے برابر اسلام کے بتائے ہوئے اصول کو مدد نظر رکھ کر منافع لیتے تھے تجارت بھی خوب چلتی تھی اور کبھی کسی کافلے کے لٹنے کی تلا بھی نہیں آتی تھی ہم نے لالج کیا منافع تو کئی گناہ ہو گیا لیکن مال و دولت اور زندگی کا کوئی تحفظ نہیں رہا تب سردار نے لاہوت کی طرف دیکھ کر کہا کیوں بھائی تم تنہا کہاں جا رہے تھے جو آندھی کی نظر ہو گئے لاہوت نے کہا میں تنہا نہیں تھا میں بھی ایک کافلے ہی کے ساتھ سفر کر رہا تھا لیکن اس کافنا کاندی نے سب کو تنکوں کی طرح بکھیر دیا میں نخلستانے سبور تک آپ لوگوں کے ہمراہ چلوں گا شاید وہیں بقایا بچے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے تم جہاں تک چاہو ہمارے ساتھ چل سکتے ہو مجھے امید نہیں اب تم اپنے ساتھیوں کو پاسکو جو بیچارے آندھی سے بچ گئے ہوں گے وہ اس سہرائی درندے لاہوت کی نظر ہو جائیں گے لاہوت کو اپنی تعریفیں سن سن کر بڑا مزا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا اگر ان لوگوں کو علم ہو جائے کہ وہ سہرائی درندہ خود کھانا بدوش ہو کر ان میں پناہ کزی ہیں تو اس کی تکہ بوٹی اڑا دیں لاہوت اور اس کے ساتھیوں کے یہ اصول تھا کہ جب بھی وہ کسی حادثے میں بچھر جاتے نخلستانے سبور میں پہنچ جاتے اور اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتے اس طرح ایک ایک کر کے وہ پھر منظم ہو کر اپنی جماعت بنا لیتے اسی چیز کے پیشن حضر لاہوت نخلستانے سبور جانا چاہتا تھا وہ پھر اپنی طاقت یکجہ کر کے خزانے کی تلاش میں جانا چاہتا تھا نقشہ جو اس کے پاس محفوظ تھا اور جس کے متعلق وہ ناک سے کافی معلومات حاصل کر چکا تھا آخر یہ کافلہ منزلے تہہ کرتا ایک صبح نخلستانے سبور پہنچ گیا یہاں آکر لاہوت کو اپنے کئی ساتھی مل گئے اور بقایہ کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ تین چار یوم اور ان کا انتظار کریں گے پھر خزانے کی تلاش میں روانہ ہو جائیں گے اب کافلوں کو لوٹنے میں لاہوت کو دلچسپی نہیں رہی تھی وہ ایک ہی دفعہ محنت کر کے اپنے پورے گروہ کے لیے نا ختم ہونے والی طولت کا زخیرہ حاصل کرنا چاہتا تھا جس سے ساری بقایہ زندگی شہانہ طور سے گزر جائے انہی تین چار دنوں میں کئی بقایہ اور ساتھی بھی یہاں پہنچ گئے جبکہ لاہوت بھی ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گیا سردار لاہوت کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ بہتر طور پر انہیں خزانے تک پہنچا سکتا تھا لاہوت نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ایک تفعہ پھر چلنے کی تیاری شروع کر دی ناگ نے پھر لاہوت کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا آندھی والے واقعے سے سبق حاصل کرے لیکن لاہوت ایک زدی اور لالچی انسان تھا اس نے صاف طور پر کہہ دیا تم ساتھ نہ دینا چاہو تو تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ نقشہ میرے پاس موجود ہے لیکن میں نے جو ارادہ کیا ہے وہ چرطان کی طرح مضبوط ہے ریت کی دیوار کی طرح کچھا اور بے بنیاد نہیں ایک روز پھر یہ کافلہ ماہ سازو سامان کے خزانے کی تلاش میں روانہ ہو گیا ناگ بھلا ان کا ساتھ کیسے چھوڑتا وہ خزانے کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہو لیا امبر اسی کمرے میں آیا اور اس دروازے کے پاس آ کر اس نے پھر ایک دفعہ اسے کھولنے کی کوشش کی جس میں وہ شخص راج کماری کو لے کر غائب ہو گیا تھا آخر کافی کوشش کے بعد اس کا ہاتھ اس توتے کی چونچ پر پڑ گیا جو ہیرے کو تلاش کر بنائی گئی تھی اور توتہ درخت پر بیٹھا پھل کتر رہا تھا کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور امبر اس میں داخل ہو گیا یہ دروازہ ایک راہداری میں کھلتا تھا جو کافی لمبی تھی اور اقتطام پر وہ بائیں طرف مڑ گئی تھی امبر اس پر چلتا رہا بائیں طرف مڑ کر اسے پھر ایک دروازہ دکھائی دیا یہ بھی اوپر والے درخت ہی کی طرح کا تھا جو دروازہ نے ہی دیوار پر بنا ایک درخت معلوم ہوتا تھا چونکہ امبر ایسا درخت پہلے باہر دیکھ چکا تھا جسے کھول کر وہ شخص راج کماری کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اس لئے اسے یہ جان لینے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ یہ دروازہ ہی ہے پھر آگے جا کر راستہ ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اس توتے کی چونچ کو پھر ہلایا لیکن دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا امبر بہت حیران ہوا اور اس کاریگر کی تعریف دل ہی دل میں کرنے لگا جس نے ہر دروازے کے کھولنے کے لئے الہدہ طریقہ بنایا تھا تب اس نے توتے کے مختلف حصوں کو چھیڑ کر دیکھا آخر اس کا ہاتھ اس پھل پر جا لگا جو توتے کی چونچ کے بلکل سامنے ہی تھا یہ محض اتفاق ہی تھا کہ کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھول گیا یہ کسی تے کھانے کا دروازہ تھا جس میں سیڑیاں نیچے اترتی نظر آ رہی تھی امبر ان پر قدم رکھتا ہوا نیچے اترنے لگا آخر ان کا اقتدام ایک ہال میں ہوا امبر نے دیکھا دیواروں پر پرانی وضا کے مختلف قسم کے ہتھیار لٹک رہے تھے اور جیرہ بکتروں کی ایک لائن سے لگی تھی جو اس طرح آراستہ کیا ہوئے تھے کہ بلکل پہلی نظر میں پیتل کے چمکدار آدمی کھڑے نظر آتی تھی امبر نے قابل تعریف نظروں سے انہیں دیکھا اور اس ہال کو پار کر کے ایک دروازے سے ایک کمرے میں داخل ہو گیا یہ سونے کا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت مسہری پڑی تھی پھولوں کی لڑیوں کے پردے چاروں طرف مسہری کے گرد پڑے تھے جنہیں اکٹھا کر کے گولائی میں چھت پر لگے سونے کے ایک خوبصورت گیند سے جوڑ دیا گیا تھا سامنے ایک میز پر مختلف اقسام کے پھل چنے ہوئے تھے زمین پر ایک نہائی تنفیز کالین بیچھا ہوا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سامنے دیوار پر راج کماری رتنا کی ایک قدے آدم تصویر لگی ہوئی تھی جس کے پاس وہ آدمی راج کماری کو لے کر کھڑا ہوا تھا اور دونوں کی پوشت دروازے کی طرف تھی امبر ایک دم ایک ستون کے آر میں ہو کر کھڑا ہو گیا اور سننے لگا وہ شخص کہہ رہا تھا راج کماری کو شلیا اس تصویر کو دیکھ کر بھی آپ کو یقین نہیں آیا کہ یہ محل آپ کا ہی ہے اور یہ کمرہ بھی آپ کا ہی ہے ایک ہزار سال پہلے تمہارے پیتا جو کرشن دھاری کے ماننے والے تھے اس نے یہ بہت بڑا مندر بنوایا تھا اور اسی میں رہنے کے لیے ایک محل بھی اس لئے باہر سے یہ امارت میلوں میں پھیلا مندر نظر آتا ہے لیکن اس کے ایک حصے میں محل بھی موجود ہے تمہارے پیتا کا نام راجہ کرشن مورتی تھا اور تمہارا کوشلیا میں تمہارے پیتا کی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی سلطنت کے وزیراعظم کا بیٹا تھا ہم دونوں بچپن سے ساتھ کھیلے تھے میں تم سے بچپن سے پیار کرتا تھا لیکن بڑے ہونے پر تمہارے پیتا نے تمہاری شادی کسی راجہ کے بیٹے سے کر دی میرا دل ٹوٹ کیا اور میں نے قسم کھائی کہ اس جنم میں تم میری نہ ہو سکیں تو دوسرے جنم میں میں تمہیں ضرور حاصل کروں گا اس کے لئے ضروری تھا کہ میں اپنے آپ کو عمر کرلوں مجھے موت نہ آئے تاکہ تم پھر جنم لے کر جوان ہو تو میں تمہیں پہچانوں راج کماری نے کہا یہ جھوٹ ہے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے تم مجھے کوئی دھوکے باز معلوم ہوتی ہو جو مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہو تب پھر اس شخص نے کہا جس کا نام منموہن تھا راج کماری پہلے سب کچھ سن لو کوئی منوش اتنی بڑی کٹھن منزل تیہ نہیں کر سکتا جو میں کر چکا ہوں میری پیار کا پمان مت کرو آج صرف مجھے بولنے دو تم سنتی رہو میں دن رات دنیا سے مو موڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل گیا تاکہ کسی صورت عمر ہونے کا راز جان سکوں ایک معمولی سیوک بن کر سیوہ کرتا رہا اور تب میری ملاقات بدھ کے ایک بھکشو سے جنگل میں ہو گئی جس کی میں نے کئی سال سیوہ کی تب جا کر اس نے مجھے ایک ایسا جاب بتایا جسے پورا کرنے کے بعد میں عمر ہو سکتا تھا اس جاب کے لئے جو تکلیفیں میں نے اٹھائی ان کا ذکر اس لئے نہ کروں گا کہ اس سے تمہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے لیکن میں نے وہ جاب پورا کر کے اپنے آپ کو عمر کر لیا اسی جاب کے دوران مجھ سے بھول ہو گئی تھی کہ میں وشنو بھگوان کو نہ پہچان سکا جو ایک بھکاری کے روپ میں آ کر مجھ سے کچھ کھانے کو مانگ رہی تھی مگر میں تو اپنے جاب میں مگن تھا تب جاتے جاتے وشنو بھگوان نے اپنا روپ ختم کیا اور اپنی اصل شکل میں سامنے آئے اور مجھے بدوا دی کہ جاؤ جس کے دھیان میں مجھے بھول گئے ہو وہ تمہیں دس جنم اور اسی طرح تڑپاتی رہی اور تم اسے حاصل نہ کر سکو مجھے بہت دکھ ہوا میری ساری زندگی کی محنت پر پانی پھر گیا میں نے بدھ کے بھکشو جو میری گروہ بھی تھے ان سے جا کر اس کا اپائے پوچھا تو انہوں نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا نادان تجھ سے بڑی بھول ہوئی ہے میں بھگوان وشنو کے مو سے نکلے شبد واپس نہیں لا سکتا تقدیر کا لکھا ضرور پورا ہوگا راج کماری دس بار جنم لے گی تو اسے پہچان کر بھی حاصل نہ کر سکے گا گیارویں جنم میں وہ بھی راج کماری بن کر جنم لے گی اور تو اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا راج کماری میں نے ایک ہزار سال تمہاری جدائی میں مرمر کر گزاری ہیں کاش اس جدائی سے موت ہی آ جاتی لیکن اب وہ بھی میرے بس میں نہیں میں عمر ہو چکا ہوں تم نے گیارویں بار جنم لیا ہے اس سے پہلے دس بار تم مختلف جگہ جنم لے چکی ہو ہر جنم میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے سردھڑ کی بازی لگائی ہے لیکن وشنو بھگوان کی بدعا کیسے ٹل سکتی ہے ہر بار ناکام ہوا ہوں لیکن گروہ کے کہنے کے مطابق اس بار تم نے راج کماری بن کر جنم لیا ہے ذرا سوچو میں نے کس طرح ایک ہزار سال تمہاری جدائی میں گزار کر تمہاری تپسیہ کی ہے اس قربانی کا سلہ یہ نہیں کہ اس بار بھی تم مجھے دھوکے باز کے نام سے پکارو کتنی صدیہ میں جدائی کے انگاروں پر لوٹا ہوں امبر سارا معاملہ سمجھ چکا تھا راج کماری نے کہا میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا نہ ہی مجھے کچھ یاد آ رہا ہے آپ ہی کیسے سکتا ہے جبکہ تمہارے کہنے کے مطابق میرے یہ گیاروہ جنم ہے مجھے تو اس سمیں بھی اپنے پیتا جی کا دھیان ہے جو میرے کھو جانے سے نا جانے کتنے پریشان ہوں گے بڑی منتوں اور مراتوں سے انہوں نے مجھے بھگوان سے لیا تھا لیکن افسوس بھگوان نے دوبارہ اپنے گھر بلا کر ان کو لوٹ لیا اور اپنی دی ہوئی دان کو واپس لے لیا ہے نا جانے ان کا کیا حال ہوگا دوسری طرف ہر طرح کوشش کے باوجود جب راج کماری رتنا کا پتہ نہ چلا تو راجہ مندر میں وشنب بھگوان کے قدموں میں گر گئی اور کہا بھگوان اپنی بیٹی واپس لے کر جاؤں گا خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا بیٹی نہ ملی تو تیرے چردوں میں خودکشی کر لوں گا آج کے بعد جب تک بیٹی نہیں ملتی مہن برت رکھوں گا تب تک کھانا پینا مجھ پر حرام ہے سب ساتھ آئے ہوئے لوگ بہت پریشان تھے انہوں نے بڑے پندیت کو جا کر کہا کہ وہ راجہ کو سمجھائیں مگر راجہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے پوری عظم کے ساتھ کہا وہ اپنے ارادے سے باز نہیں آسکتا تب اس نے اپنے وزیر سے کہا تم واپس جاؤ اور میرے واپس آنے تک حکومت کرو اگر راج کماری کو لے کر واپس آ گیا تو تم سے حکومت واپس لے لوں گا ورنہ تم کو حق ہوگا راجہ بن کر میری ریایہ کی خدمت کرو اور تمہاری بعد اس راج گدی پر تمہاری اولاد کا ہی حق ہوگا کیونکہ راج کماری کے بعد میں بلکل تنہا ہوں وزیر نے بہت سمجھایا راجہ نہ ماننا تب اسے مجبوراں راجہ کا کہاں ماننا پڑا وہ واپس لوٹ گیا اور راجہ وشنو بھگوان کی چوکھٹ سے لگ گیا امبر کے لئے یہ بڑی ہی پریشانی کی بات تھی ایک ہزار سال تک کی جدائی کے آگ میں ایک شخص نے جل جل کر اپنی محبت کے لئے جو قربانی دی تھی وہ قابل ستائش تھی دوسری طرف راج کماری کی زندگی تھی ایک ہزار سال پرانے شخص سے محبت ایک غیر فطری سی بات تھی تیسری طرف اس باپ کی محبت تھی جس کی کل کائنات ہی راج کماری تھی وہ کس کے ساتھ انصاف کرے یہ بہت مشکل بات تھی اس کا فیصلہ تو اب صرف راج کماری کے ہاتھ تھا وہ خوشی سے یہاں رہنا چاہے گی یا باپ کی محبت اسے واپس جانے پر مجبور کرے گی اسے راج کماری کے فیصلے کا انتظار تھا ورنہ راج کماری کو یہاں سے واپس لے جانا تو اس کے لئے کوئی مشکل بات نہ تھی یہ ایک ہزار سال پرانا مردہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا اب رات ہو چکی تھی منموہن راج کماری رتنا کو لے کر بازار میں بنی ہوئی پارہ دری میں بیٹھا ہوا تھا آسمان پر چودویں کا چاند چمک رہا تھا پارہ دری کے چاروں طرف مختلف قسم کے پھول کھلے پڑے بہار دے رہے تھے باغ میں بنے ہوئے فوارے چل رہے تھے اور ان سے نکلنے والے پانی کی فوار ہوا کے دوش پر سوار ہو کر شبنم کی صورت راج کماری اور منموہن تک پہنچ رہی تھی تب منموہن نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے کہا راج کماری اب بھگوان کی کرپا سے تم مجھے مل گئی ہو اب شادی کی شب گھڑی بھی بتا دو میں نے بہت انتظار کیا ہے اس دن کے لیے تب راج کماری نے کہا یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے نہ کوئی باراتی موجود ہے نہ پنڈت شادی کے اشلوک پڑھنے کے لیے اور نہ ہی میرا کنیادان کرنے کے لیے موجود ہے پھر بھلا شادی کیسے ہو سکتی ہے منموہن نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی کیا ہماری مذہبی کتابوں میں نہیں ہے کہ جب کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو دلہ دلہن دونوں بھگوان کے سامنے یہ بندن نبھانے کی قسم کھائیں اور بھگوان سے آشیرباد لے کر اس بندن میں بند جائیں دیوتاؤں نے ایسی شادی کی اجازت دے رکھی ہے لیکن اس ویرانے میں تمام عمر گزار دینا میرے بس کی بات نہیں میں انسان ہوں اور مجھے انسانوں کی دنیا پسند ہے راج کماری نے کہا منموہن نے جواب دیا شادی کے بعد اگر تم یہاں رہنا پسند نہ کرو گی تو ہم یہاں سے شہر میں چلے جائیں گے راج کماری نے جواب دیا اور اگر میں اس شادی کے لیے ہی تیار نہ ہوں تو پھر منموہن نے کہا راج کماری تمہیں میری حالت پر بلکل رحم نہیں آتا کیا میری یہ قربانی اس لیے ہے کہ تم اس کا کوئی بھی سلح مجھے نہ دو اتنی تفصیہ اگر میں بھگوان کی کرتا تو وہ بھی مجھے سویکار کر لیتے لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں ذرا بھی میرے لیے رحم کا جذبہ نہیں اگر تم اتنی بے رحم ہو سکتی ہو تو مجھے بھی اپنا چلن بدلنا پڑے گا اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو اسے ٹیڑا کرنا ہی پڑے گا پتھر سے ٹکرانے کے لیے خود کو بھی پتھر ہی بنانا پڑے گا تم نے افمان کیا ہے میرے پیار کا ایک قصہ کہانی سمجھ کر پر یقین نہیں کیا مجھے اس کہانی کا تمہیں یقین دلانا ہوگا مجھے اپنی عبادت کا صلح پانا ہے مجھے گزرے ہوئے دونوں کو واپس لانا ہے مجھے تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی بیوی بنانا ہے اس دن کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے اب تم مل گئی ہو میں بھی انسان ہوں میں نے بڑے دکھ اٹھائی ہیں اس منزل کے لیے اب جب وہ قریب آگئی ہے تمہیں راستہ بدل کر پھر گم ہو جانا نہیں چاہتا کل ہی تمہاری شادی میرے ساتھ ہوگی ایک رات باقی ہے میں تم سے ایک بار پھر التجا کروں گا اس بات پر منصف بن کر انصاف کرو ورنہ پھر مجھے بے انصافی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ایک طاقت روک سکتی ہے منموہن وہ ہے بھگوان کی طاقت تم مجھے میری مرضی کے خلاف شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی مجھے بھگوان پر بھروسہ ہے وہ میری رکشہ کریں گے امبر جو سن رہا تھا مسکر آیا اور اس نے خود سے کہا چلو کچھ کرنے کا وقت تو آ گیا راج کماری اس ایک ہزار سال پرانے مردے سے بچ گئی دوسری طرف منموہن گرج کر اٹھا اور اس نے کہا راج کماری بھگوان صرف تمہارے ہی نہیں ہے تم میرے ہزار سال کی پرستیش کا صلاح ہو جسے بھگوان مجھ سے نہیں چھین سکتے انہوں نے دس دفعہ تمہیں مجھ سے چھیننا ہے گیانویں دفعہ میری ہے اور کل صبح ہی تم ہمیشہ کے لئے میری ہو جاؤ گی اب امبر کو شہزادی کا فیصلہ معلوم ہو چکا تھا اس لئے وہ تیار تھا راج کماری نے کہا میں تمہیں اپنا جیون ساتھی اور پتی کا روپ میں کبھی سوئکار نہیں کروں گی یہ میرا آخری فیصلہ ہے منموہن کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر غصے سے کہا کیا کہا راج کماری نے جواب دیا ایک بار نہیں ہر بار کہوں گی کہ پتی کے ناتے تم مجھے پسند نہیں ہو منموہن نے زوردار ایک تھپڑ راج کماری کے موپر دے مارا اور وہ زمین پر جا گری منموہن نے کہا تیری یہ حمد تو انکار کرے اور منموہن کو جو اتنی بڑی شکتی کا مالک ہے کہ دیوتا بھی اسے آنکھ ملاتے گھبراتے ہیں راج کماری نے نفرت سے کہا آ گئے نا اپنی اصلیت پر میرا دل گواہی دیتا تھا کہ تم جھوٹے ہو فریبی ہو دھوکے باز اور مکار ہو تب منموہن نے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے کہا ہاں میں جھوٹا ہوں میں نے منگھڑت کہانی سنا کر تمہارا دل جیتنا چاہا لیکن تم بڑی چالاک ہو اب میں تمہیں اپنی اصلیت بتا دوں میں ایک مہان جادوگار ہوں میری کہانی میں صرف یہ ٹھیک ہے کہ ایک ہزار سال سے زندہ ہوں اور میں نے اپنے آپ کو عمر کر لیا ہے میں تمہیں کل صبح اپنی پتنی بناوں گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی منموہن روتی ہوئی راج کماری کو چھوڑ کر چلا گیا تب امبر آر سے نکل کر راج کماری کے پاس آیا اور اسے کہا راج کماری فکر نہ کرو میں تمہاری مدد کو پہنچ گیا ہوں میں تو اس وقت بھی یہاں موجود تھا جب اس بردہ فروش نے تمہیں اس جادوگر کے ہاتھ فروخت کیا تھا راج کماری نے کہا اچھے ہم درد ہو جو اب تک خاموشی سے میری بروادی کا تماشا دیکھ رہی ہو امبر نے کہا راج کماری میں دراصل اس جادوگر کی اصلیت معلوم کرنے کے لئے رکا ہوا تھا تم فکر نہ کرو میں تمہارا دوست ہوں دشمن نہیں اور تمہاری باپ کا ہی بھیجا ہوا ہوں جو بھی کہنا ہے خاموشی سے کہے جاؤ میں شکار کو چکنہ ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا اسے بے خبری میں ہی دبوچ لینا چاہتا ہوں راج کماری کے دل کو کچھ سکون ہوا اس نے اپنے آنسو پونچ ڈالے اور کہا بھائیہ پیتا جی کا کیا حال ہے امبر کو تو خود کچھ معلوم نہیں تھا اس نے تو محض راج کماری کو دلاسہ دینے کے لئے کہہ دیا تھا کہ اسے راجہ ہی نے بھیجا ہے مگر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس نے کہہ دیا مہاراجہ فکرمن ضرور ہیں مایوس نہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں یہ جتائی عارضی ہے اور وہ جلدی ہی اپنی بیٹی سے مل جائیں گے اب تم جاؤ بہن کہیں اس قبیس کو میری آمد کا علم نہ ہو جائے راج کماری اپنے کمرے میں چلی گئی اور امبر تھوڑی دیر کے لئے بارہ دری میں بیٹھ کر سستانے لگا اور صبح کے متعلق منصوبے بنانے لگا اس نے اچانک سرسراہت محسوس کی اور زمین کی طرف دیکھا خزانے کا سام پرینگتا ہوا رہا تھا تب اس نے اپنے آقا کے بھائی کو سلام کیا اور ہوا کے دوش پر لہروں میں امبر سے مخاطب ہوا اور کہا اے میرے آقا کے بھائی منموہن دبے ہوئے شاہی خزانے سے قیمتی جواہرات اکٹھی کر رہا ہے شاید وہ کہیں جانا چاہتا ہے میں خزانے کا محافظ ہوں میں نے کئی بار اسے کٹا ہے میرا کٹا پانی نہیں مانگتا کیونکہ خود اس کا گوشت پانی ہو کر بہہ جاتا ہے لیکن اس کے جسم پر میرا زہر بیکار ہو کر رہ گیا ہے شاید اسے اپنی جادو کی طاقت سے آپ کی موجودگی کا علم ہو گیا ہے اس نے صبح راج کماری سے شادی کا صرف دھوکہ دیا ہے وہ رات کو ہی کسی وقت راج کماری کو لے کر کہیں اور چلا جائے گا ورنہ آج تک اس نے خزانے کی کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا وہ بہت بڑا دھوکے باز اور فریبی ہے میں نے اپنے خدشے کو آپ پر ظاہر کر دیا ہے آگے آپ مالک ہیں آپ کی طرح وہ بھی گہر فانی ہے اور اسے موت نہیں آ سکتی آج کی رات آپ ہوشیہ رہیں امبر نے جواب میں اپنا پیغام بھی ہوا کی لہروں سے اس تک پہنچا کر اس کا شکریہ دا کیا اور کہا میں بالکل غافل نہیں ہوں دوسری طرف راجہ وشنو بھگوان کے سامنے موہن بھرت رکھ کر بیٹھ گیا تھا پنڈیتوں کے سمجھانے کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا وہ بار بار کہتا تھا بھگوان نے گھر بلا کے مجھے لوٹ لیا ہے واپس لے کر جاؤں گا یا اپنی جان تمہارے چرنوں میں دے دوں گا سبیاتری راجہ کی اس حالت پر بڑے دکھی تھے اور ہر ایک کی یہی دعا تھی بھگوان راج کماری مل جائے بھگوان اس کی رکشہ کرنا ادھر منموہن نے نہایت قیمتی ہیرے اور لالے کٹھے کیے اور انہیں ایک تھیلے میں بھر کر کارون کے خزانے سے باہر نکلایا جو زمین کے نیچے پاتال میں موجود تھا اس نے کئی دفعہ دیکھا محافظ صاحب اسے ڈس رہا ہے لیکن وہ تو اسے کیجوہ سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ زہر کا اثر مجھ پر نہیں ہو سکتا وہ خزانے سے باہر آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا کمرے کی دیوار سے ایک بہت بڑا چمگادر چپکا ہوا تھا جس کی آنکھوں سے شولے نکل رہی تھی منموہن نے آ کر اس کی طرف اشارہ کر کے کہا بتا اے مقدس چمگادر راج کماری اس وقت کیا کر رہی ہے چمگادر کی آنکھوں سے وقفے وقفے بعد شولے نکل رہی تھی اس کے پیٹ میں راج کماری کے کمرے کا منظر سامنے آ گیا راج کماری اپنے پلنگ پر سو رہی تھی پھر اس نے فقریہ انداز میں اشارہ کیا منظر غائب ہو گیا اور کہا یہ میرے منتر کا اثر ہے کہ وہ سو گئی ہے پھر اسے یاد آیا اور اس نے اپنے آپ سے کہا یہ لونڈا جو نہ جانے یہاں کیسے آپ پہنچا ہے اور جس کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے کمرے میں نظر نہیں آیا اس نے پھر چمگادر کو مخاطب کر کے کہا اے مقدس چمگادر وہ لڑکا کہاں ہے جو یہاں آگھوسا ہے تب چمگادر کے موہ سے دھوان سا نکلا اور آنکھوں کے شولے کچھ اور تیز ہو گئے اور اس نے پہلی مرتبہ کہا میرے آقا یہ لڑکا کوئی معمولی نہیں ہے اس کے پاس بھی کچھ شکتی ہے منموہن نے اپنا جوتا اتار کر چمگادر کو دے مارا اور کہا نافرمان اس کی شکتی سے ڈراتا ہے میری شکتی تو دیوتاؤں کو ہلا کر رکھ سکتی ہے میں گستے میں زمین پر پاؤ ماروں تو پاتال تک زمین دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے آسمان کی طرف نظر کر کے پھونک دوں تو آسمان پر پڑا بھگوان کا سنگھ آسن بھی کام جاتا ہے صرف یہ بتا وہ چوہا کہاں چھپا ہوا ہے تب چمگادر کے پیٹ میں وہ منظر اُبھرا امبر راج کماری کے کمرے کے باہر پہرہ دے رہا تھا منموہن نے کوئی جادو پڑھ کر پھونکا تو امبر کو نیند آنے لگی اور وہ جمعی لے کر ایک ستون کی آر میں بیٹھ گیا اور پھر سوکیا منموہن نے کہہ کہا لگا کر چمگادر کی طرف دیکھا اور کہا دیکھ لے ناموراد ایک معمولی منطر نے اسے اپنے آپ سے گافل کر دیا ہے اس کی حقیقت راستے میں پڑے ہوئے پتھر سے بھی کم ہے جسے ٹھوکر لگا کر ہٹا دیا جاتا ہے چمگادر نے کہا معاف کر دیں مالک میں نے خطرہ محسوس کیا اور اظہار کر دیا پھر کہا مالک کا کہیں جانے کا ارادہ ہے منموہن نے کہا ہاں میں راج کماری کو لے کر نریبتہ ندی کے کنارے بنے ہوئے لکشمی کے مندر کے نیچے تیہ کھانے میں جا رہا ہوں اب وہیں جا کر اس سے شادی کروں گا چمگادر نے کہا اس لونڈے کا کیا ہوگا حکم ہو تو کون پی جاؤں اس کا نہیں منموہن نے کہا اسے یہاں ٹھوکرے کھانے دو خزانے کا سامپ اسے دس لے گا تب چمگادر نے کہا میرے لئے کیا حکم ہے آقا منموہن نے جواب دیا تم وہیں پہنچو اور میرا انتظار کرو چمگادر وہاں سے اتر کر پھر پھڑایا اور اڑ کر گائب ہو گیا منموہن نے ہیروں کا تھیلہ اٹھایا اور راج کماری کے کمرے کی طرف چلا راج کماری گہری نیند سو رہی تھی باہر امبر ستون سے ٹیک لگائے خوابے خرگوش میں مبتلا تھا منموہن اس کے پاس آیا اور حکارت سے اسے ٹھوکر مار کر ہٹا دیا پھر وہ کمرے میں داخل ہوا اور گٹھری کی طرح راج کماری کو اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا جنہیں اس نے کمرے کی دہلیت پار کی زور سے بجلی کا کڑاکہ ہوا اور راج کماری کو ہوش آ گیا اس نے چیخ ماری تو امبر کو بھی ہوش آ گیا ویسے تو امبر کو کبھی نیند نہیں آتی تھی یہ جادو کا سر تھا جو ختم ہو گیا اور وہ جلدی سے اٹھ کر سامنے کھڑا ہو گیا دوسری طرف راج کماری ہوش میں آتے ہی مچھلی کی طرح فسل کر کندے سے اتر گئی منموہن نے امبر کو دیکھا اور کہا پہلے میرا خیال تھا تمہیں ناغ ڈس کر مار ڈالے گا لیکن اب لگتا ہے تیری موت بھی میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے منموہن نے منتر پڑھنا شروع کیا تو امبر نے زلالہ دیوی کا موتی موں میں ڈال لیا منموہن نے کہا جا کتہ بن کر دردر کی ٹھوکریں کھاتا پھر منموہن نے پھونک ماری مگر امبر پر کوئی اثر نہ ہوا منموہن کے ماتھے پر پل پڑ گئے امبر نے کہا منموہن بہتر یہی ہے کہ راج کماری کو اس کے پیتا کے پاس پہنچا دو تمہارے لئے یہی ٹھیک ہے میری زندگی میں تم سے بھی بڑے بڑے جادو گار آئے اور فنا کی نیند جاسوئے اپنی موت کو مت آواز دے منموہن نے کہہ کہا لگایا اور کہا بے وقوف چھوک کرے میں ایک ہزار سال سے زندہ ہوں اور اپنی شکتی کے زور سے میں نے اپنا جیون عمر کر لیا ہے تم جیسے لونڈے کے مو لگنا میری توہین ہے میرے راستے میں ماتا تجھے چونٹی کی طرح مسل دوں گا یہ کہہ کر منموہن نے زمین پر لوٹ لگائی اور شیر بن کر امبر پر چھپتا امبر نے وار بچائے اور ایک زوردار کھونسا اس کے جبڑوں پر لگایا منموہن وار بچا گیا اور فوراں ہاتھی کی شکل میں بدل گیا اور اس نے جلدی سے اپنی سونٹ بڑھا کر امبر کو اس میں پکڑ لیا اور امبر کے سنبھلنے سے پہلے اسے دیوار پر دے مارا دیوار میں جہاں امبر جا کر لگا وہاں اس طرح دڑال پڑ گئی جیسے اس پر کسی فولادی چیز سے ضرب لگائی گئی ہو لیکن امبر کا کچھ بھی نہ بگڑا قبل اس کے کہ امبر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہاتھی نے آگے بڑھ کر امبر کے سینے پر پورا وزن ڈال دیا لیکن اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی اسے محسوس ہوا کہ اس کا پاؤں لوہے کے ڈھیر پر آ گیا ہے راج کماری حیران ہو کر یہ مقابلہ دیکھ رہی تھی امبر نے نیچے سے زور لگا کر ہاتھی کو الٹ دیا اور اس کے سنبھلنے سے قبل اس کی سونڈ اس زور سے کھینچی کے وہ ٹوٹ کر امبر کے ہاتھ میں آ گئی اب کیا تھا ہاتھی بار بار اپنی سونڈ دیوار سے مار رہا تھا پھر منموہن انسانی شکل میں آ گیا امبر نے دیکھا کہ اس کی ناک کٹ چکی ہے منموہن نے کوئی منتر پڑھ کر اپنے ناک پر ہاتھ رکھا جس سے اس کا خون رک گیا اور اس نے کوئی منتر پڑھ کر چھت کی طرف پونک ماری تو اوپر سے بچوں کی بارش ہونے لگی امبر کا تو یہ بچوں کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے لیکن ان بچوں کو دیکھ کر راج کماری کی چیخ نکل گئی امبر آگے بڑھ کر راج کماری کے قریب آ گیا اور بچوں کو کچلنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں تمام بچوں کو ختم کر دیا ایک دفعہ پھر منموہن نے کچھ پڑھا تو اس کے خالی ہاتھ میں دو تھاری تلوار آ گئی اس نے امبر کے جسم پر وار کرنے شروع کر دیئے لیکن اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ تلوار گوشت پر نہیں پتھر پر پڑھ رہی ہو بل آخر اس نے ایک زور کا ہاتھ جو مارا تو تلوار ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی منموہن نے اپنے جادو کے زور سے دیکھا کہ امبر کے موں میں کوئی موتی ہے جس کی وجہ سے اس پر جادو کا اثر نہیں ہو رہا منموہن نے کوئی منتر پڑھ کر امبر پر پھونکا امبر کے موں میں سے موتی گر گیا موتی گرتے ہی اس پر جادو کا اثر ہو گیا منموہن نے ایک اور منتر پڑھا اور امبر کی طرف پھونک دیا جس سے وہ زنجیروں میں جکڑا گیا وہ ایک زنجیر کو توڑتا تو ساتھی دوسری زنجیر اسے جکڑ لیتی منموہن نے کہہ کہا لگایا اور کہا تم ساری عمر زنجیریں توڑتے رہو گے لیکن یہ سلسلہ ختم نہ ہوگا زنجیریں ہر بار آ کر پھر تمہیں جکڑ لیں گی پھر اس نے راج کماری کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچتا ہوا یہاں سے لے گیا امبر غصے سے جاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا وہ بار بار زنجیریں توڑتا لیکن پھر نئی زنجیریں غائب سے آ کر اسے جکڑ لیتی دوسری طرف مہاراجہ کو مہن بھرت رکھے کئی روز ہو گئی تھے اور اب اس کی حالت غیر ہو رہی تھی مندر کے پنڈت اسے بار بار سمجھاتے اور وہ بار بار صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا بھگوان نے میری بچی چینی ہے میں اسے واپس لوں گا وہ گنگا کی طرف مو کر کے کہتا گنگا ماں تو شیف جی کے جٹاؤں کا مرت جل ہے میں سونا دان کرنے آیا تھا بیٹی نہیں تجھے میری بیٹی واپس کرنی ہوگی وشنو بھگوان تم نے گھر بلا کر مجھے لوٹ لیا ہے آج رات اپنا سیاہ کفن اوڑے کھڑی تھی راجہ کی چیخو پکار سے جگر پھٹا جا رہا تھا اس کی آہو بکا سے مندر کے درو دیوار ہل رہے تھے آسمان پر بجنیوں کا جالسہ بنتا اور بگڑ جاتا دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی ہوا میں ایسی سیٹھیاں سی بج رہی تھی جیسے کئی افریت مل کر شورو گل مچا رہی ہوں آنتھی کے زور سے چراغ بج گئے تھے اور ان میں سے راجہ کے دل کی طرح دھوان اٹھ رہا تھا جو بیٹی کی جدائی میں جل کر راکھ ہو گیا تھا بارش نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ معلوم ہو رہا تھا راجہ کے ساتھ آسمان بھی رو رہا ہے گنگا کا پانی بھی اپنے گیز و غزب کا اظہار کر رہا تھا اس کی لہریں مندر کی دیواروں سے اتنی تیزی سے ٹکرا رہی تھی کہ اپنی گود میں وشنو بھگوان کے مندر کو شپا لیں گی ادھر منموہن جادوگر راج کماری کو لے کر لکشمی دیوی کے مندر میں پہنچ گیا تھا جبکہ چمگادر خوشی میں بار بار مندر کے کمروں میں پھر پھراتا پھر رہا تھا توفان اور شدت اختیار کر رہا تھا لیکن منموہن اسے بلکل لا تعلق نظر آ رہا تھا راج کماری کافی سہمی ہوئی تھی بجلی کے کڑا کے فضاء میں دہشت پھیلا رہی تھی اور اس کی روشنی جب لکشمی دیوی کے مورتی پر پڑتی تو پتا چلتا کہ دیوی کا چہرہ بھی گیز و غزب میں ہے ورنہ اس مسکراتے ہوئے چہرے کے خود و خال پر پہلے کبھی ایسی سکتی نمودار نہ ہوئی تھی منموہن نے روشنی کے لیے کئی بار چراغ روشن کیا لیکن ہوا نے اسے بجھا دیا تب راج کماری نے کہا دیکھ لے ظالم لکشمی دیوی نے بھی تجھے سویکار نہیں کیا کہ تُو اپنے کالے کرتوتوں میں دیوی کو بھی شامل کرنے کے لیے روشنی کرے منموہن نے ایک تھپڑ گسے میں راج کماری کے موپر جڑ دیا اور کہا خاموش رہے رات کا کالا کفن بھی میرے ارادوں کو نہیں بدل سکتا پھر اس نے جادوی چمگادر کو طلب کیا جو مندر کے کمروں میں پھر پھڑاتا بھی رہا تھا جو فوراں ہی حاضر ہو گیا تب منموہن نے کہا دیکھ کر بتا یہ توفان کیسا ہے میرے ارادوں کے سامنے دیوار بن گیا ہے تھوڑی سی خاموشی کے بعد چمگادر نے کہا میرے آقا یہ توفان راج کماری کے باپ راجہ کی وجہ سے اٹھا ہے جس نے موہن بھرت رکھ کر رو رو کر وشنو بھگوان اور گنگا ماتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اپنے ارادوں سے باز آجا ایسا نہ ہو یہ تیری موت بن جائیں منموہن نے انتہائی خوفنا کہہ کہا لگایا کہ راج کماری کے ماتے پر پسینہ آ گیا اور اس نے غصے سے کہا نامراد تو نہیں جانتی دیوتاؤں نے مجھے عمر کر دیا ہے موت میرے لیے نہیں ہے تب چمگادر نے کہا جو دے سکتے ہیں وہ واپس بھی لے سکتے ہیں دیوتاؤں کو تیرا یہ فیل پسند نہیں ہے اس شادی سے باز آجا یہ تیری تباہی بن جائے گی منموہن نے غصے سے کہا چڑیل تو نہیں جانتی میرے لیے یہ شادی کیوں ضروری ہے میں کارون کے خزانے سے جو بھی حاصل کرتا ہوں غائب ہو جاتا ہے تجھے معلوم ہے میں نے خبیش جادوگار کی روح کو حاضر کر کے اس خزانے کے متعلق پوچھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ جب تک تو راج کماری رتنان سے شادی نہیں کرے گا اور پھر اسے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ ہی اس خزانے کو حاصل کرتا ہے وہ خزانہ جو تمام دنیا میں زمین کے اندر گھومتا پھر رہا تھا میں نے اپنے جادو کی طاقت سے اسے مندر کے تیہ خانے میں روک تو لیا ہے لیکن اس کا مالک نہیں بن سکا اس کے لئے رتنان سے شادی کر کے ایک عدد بچہ پیدا کرنا ضروری ہے چمگادر نے کہا میرے آقا انسان زمین پر رہ کر بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو پہلے آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے مجھے اس شادی میں تیری بربادی نظر آ رہی ہے منموہ نے غصے سے کہا نامراد بدتمیز پہلے میں تیری بربادی تو کر لوں اس نے منتر پڑھ کر پھونکا تو چمگادر کے بدن میں آگ لگ گئی اور وہ سوکھی لکڑی کی طرح جلنے لگا توفان میں کمی کی بجائے اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا دوسری طرف آج راجہ کے نالوں اور فریادوں نے آسمان پر بیٹھے دیوتاؤں کے تخت ہلا کر اکھ دیئے تھی ادھر امبر کو زنجیروں کو توڑتے توڑتے اچانک اسے پھول پری کی انگوٹھی کا خیال آیا وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر راج کماری سے شادی نہ کر لے اس نے انگوٹھی پر نگاہ کی اور کہا پھول پری مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے اس کوفناک توفان میں بھی روشنی کی ایک کرن روشندان سے کمرے میں آئی پھر روشنی کے ایک جھماکہ ہوا اور پھول پری اس سے نمودار ہوئی پری نے دیکھ کر کچھ پڑھ کے پھونکا تو زنجیریں ٹوٹ کر گر پڑی اور بار بار ان کی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا پری نے مسکرا کے کہا اب اور کیا چاہتے ہو امبر نے کہا مجھے منموہن جادوگر تک پہنچا دو تب پری نے کچھ پڑھ کر پھونکا اندھیرے میں بجلی چمکی جب روشنی ہوئی تو امبر نے دیکھا وہ ایک مندر میں موجود ہے جہاں جادوگر زبردستی راج کماری سے کہہ رہا ہے کہ چلو دیوی کے سامنے اور اس کے چرن چھو کر مجھے اپنا پتی مان لو ورنہ یاد رکھو میں تمہیں کتیاں بنا کر دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دوں گا راج کماری نے کہا جب دل میں تمہارے لئے نفرت اور انتقام کے سیوا کچھ نہیں تو تجھے پتی کیسے مان لو وہ بھی دیوی کے سامنے یہ مجھ سے نہ ہوگا منموہن نے فضا میں ہاتھ اوپر اٹھایا تو ایک کوڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا کوڑا مارنے کے لیے راج کماری کی طرف بڑھا امبر بھی ایک ستون کی آڑ میں کھڑا تھا منموہن نے جو ہی کوڑا فضا میں بلند کیا تو امبر نے آگے بڑھ کر کوڑا چھین لیا اور کوئی موقع دیے بغیر پھندے کی صورت میں کوڑا منموہن کے گلے میں ڈال دیا اور اسے کسنا شروع کر دیا اس دباؤ اور اپنے بچاؤ کی جدو جہود میں منموہن کوئی منتر نہ پڑ سکا کیونکہ امبر نے اس کے گلے کو اس طرح دبا رکھا تھا کہ اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی صرف اس کی زبان باہر لٹک رہی تھی اور آنکھیں باہر ابلی پڑ رہی تھی امبر نے آخری بار ایک بہت زور کا جھٹکہ اس کی گردن کو دیا جس سے اس کا منکہ ڈود گیا اور آنکھیں ہلکوں سے باہر گر پڑی اب ڈیلوں کی جگہ دونوں ڈیلوں میں سے کون نکل رہا تھا جس سے منموہن کا چہرہ تر بتر ہو رہا تھا اس کے ساتھ ہی امبر نے اس کا بے جان جسم فرش پر پھینک دیا اس منظر کو دیکھ کر راج کماری بھی ہوش ہو کر گر پڑی تب بہت زور سے بجلی کوند گئی جس سے سارا مندر دہل گیا گنگا دریا کی موجوں میں ایک توفان سا آ گیا یہ مندر بھی اس کے کنارے بنا ہوا تھا جو شکستہ اور ویران ہو چکا تھا کبھی یہاں ایک شہر آباد تھا لیکن وہاں لوگوں کے گناہ اس قدر بڑھ گئے کہ ایک روز گنگا میں کہر کا توفان آیا اور سارے شہر کو بہا کر لے گیا صرف یہ مندر اور اس کے آس پاس کے کھنڑ رہا تھی اس واقعے کے گواہ رہ گئے اب بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ دریا کی خونی موجوں میں پھر ایسا ہی توفان کروٹے لے رہا ہے جو اس مندر کو بہا کر لے جائے گا پھر زور کا توفان اٹھا اور گنگا کی لہریں اس مندر کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئے جیسے اس جگہ کوئی مندر موجود نہ تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس مندر کو لہروں نے اپنے اندر سمالیا ماریا فادر ڈیوز کے پاس بیٹھی تھی جو کہہ رہا تھا میری بچی تم نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے میری دعا ہے خداوند تمہیں کامیاب کرے میں تمہیں چل کر وہ قبر دکھا دیتا ہوں میرے علاوہ اس کے آس پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا اس لئے کہ میرے گلے میں مقدس سلیب پڑی ہے اور میں حضرت مسیح علیہ السلام کا حواری ہوں تم چاہو تو ایک سلیب تمہارے لئے بھی لے آؤں میرے پاس موجود ہے اس کی موجودگی میں جادو کا اثر انسان پر نہیں ہوتا مجھ سے بہت پہلے تقریباً سو سال پہلے یہاں ایک پادری ہوا کرتے تھے فادر کارلوس ان کی ایک تحریر مجھے اس کمرے سے ملی ہے علم ہوا تھا کہ قبرستان کے اس ویران حصے میں جو کاؤنٹ الیکسینڈر کے خاندان کی ملکیت تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کے سب وارث ختم ہو چکی ہیں ایک بیٹھی ہوئی قبر سے کسی افرید کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے دیکھنے والا ایک نووارد تھا جو راستہ بھول کر اندر جا نکلا تھا کیونکہ اس خاندان کا کوئی فرد بھی باقی نہیں اس لئے اس کی مرمت کا بھی کبھی کسی کو خیال نہیں آیا اور یہ حصہ بالکل ویران ہو کر شکستہ حالت میں رہ گیا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس کے بعد خود وہاں جا کر چھپ کر دیکھا ہے کوئی افرید یہاں قبضہ جمع بیٹھا ہے کالا کفن اس کا لباس ہے ہمیشہ رات کو باہر نکلتا ہے اس طرح اگر اسے رات کا کالا کفن کہا جائے تو بھیجانا ہوگا اگر میرے بعد کوئی صاحب بصیرت پادری آئے جس میں اس افرید سے ٹکھرا جانے کا حوصلہ ہو تو وہ اس بلا سے قبرستان کو آزاد کرائے تحریر پڑھنے کے بعد میرے دل میں بھی جستجو ہوئی اور اسی رات جب ڈاکٹر پیٹرسن کی لڑکی مریم کسی سہیلی کے باپ کی لاش دفنانی یہاں آئی اور آندھی میں راستہ بھول کر ادھر جانے کے لی میں بھی وہاں اتفاق نہیں گیا تھا بلکہ قصدن وہاں افرید کا راز جانے کے لیے چھپا ہوا تھا اور یوں فادر کارلوس کی تحریر کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی کوئی جادوگر افرید کے روپ میں وہاں قبضہ جمعے بیٹھا ہے یہ بڑی جان جوکھوں کا کام ہے آگے فادر کارلوس نے لکھا ہے میں نے اس جستجو میں کئی راتیں باہر گزاری ہیں اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے تحریر کر رہا ہوں تاکہ میرے بعد آنے والوں کو علم ہو سکے ہو سکتا ہے اس مقابلے میں میری موت واقع ہو جائے ماریا نے کہا لیکن فادر یہ بتائیں کہ فادر کارلوس اپنی موت مرے تھے یا کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے فادر نے مسکراتے ہوئے کہا سب کچھ تجھے بتا دوں گا میری بچی فادر کارلوس بھی ایک صبح اس ویران حصے میں مردہ پائے گئی تھی اس طرح کے کسی ظالم نے سینہ چیر کر ان کا دل نکال لیا تھا ماریا نے کہا یہ ضرور اسی جادوگر کی حرکت معلوم ہوتی ہے ڈیویس نے کہا سو فیصدی میرا بھی یہی خیال ہے ہاں تو آگے فادر کارلوس نے لکھا ہے ایک رات جب آسمان سیاہ کفن اوڑے پڑا تھا میں نے اس جادوگر کا پیچھا کیا اور اس پیٹھ ہوئی قبر میں اتر گیا دراصل اس قبر میں سیڑیاں ہیں جو پاتال میں جاتی ہیں اور جہاں پر اس ییتان کی حکومت ہے یہ بڑی ہی پوری سرار دنیا ہے اگر زندگی نے محلت دی تو اس کا حال لکھوں گا اس کے بعد کا حصہ نہیں مل سکا صرف یہی تک موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاتال کے اندر بھی کوئی دنیا آباد ہے جس کا راستہ اس قبر سے ہو کر جاتا ہے میری بچی یہ مقدس لیب اپنے گلے میں پہن لو لیکن ماریہ نے کہا فادر میرے گلے میں پہلے ہی قرآن پاک پڑا ہوا ہے پادری نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے بڑی برکت والی ہے اور وہی تمہاری حفاظت اس جادوگر سے کرے گی رات ہو گئی ہے اب آؤ میری بچی میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں خداوند تمہاری حفاظت کرے دونوں قبرستان میں پہنچے اور فادر اسے لے کر ویران حصے کی طرف چلا گیا رات تاریخ تھی اور ہو کالم تھا زمین کا ذرہ ذرہ مہمے خواب تھا صرف یہ دونوں آہستہ آہستہ اس قبر کی طرف پڑھ رہی تھے اور پھر وہ جگہ آگئی جہاں نہائی تشکستہ قبریں موجود تھیں کئی اکے تو قطبے بھی گرے پڑے تھے رات میں حشرات الارض کی سرسراہتیں صاف سنائی دے رہی تھی کبھی کبھی کوئی قبر کا بجو کسی قبر سے نکل کر بھاگ نکلتا تو فادر ڈیویس انجیل مقدس کی آیات پڑھنے لگتا ماریہ بلکل بے فکر تھی اسے معلوم تھا حشرات الارض اس کی بھو پاتے ہی اپنے آقا کی بہن کو سلام کرنے اور اس کا دیدار کرنے بلوں سے باہر آ جاتی ہیں آخر یہ سفر ایک نہائی تھی ویران اور پوری سرار کونے میں جا کر ختم ہو گیا جہاں کسرت سے ببول اور کیکر کے درخت اپنے لمبے لمبے کانٹے پھیلائے کھڑے تھے کچھ حصے پر ڈنڈا تھوڑنے قبضہ جمع رکھا تھا ان کے درمیان قدر بڑی اور شکستہ قبر موجود تھی اس کی چھت گر چکی تھی اور اس میں گڑھا نظر آ رہا تھا فادر ڈیویس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہی قبر اس خاندان کے جدیمجد کاؤنٹ الیکزینڈر کی ہے اور یہی اس تیہ کھانے کا راستہ ہے ماریہ نے پورے ماحول کا جائزہ لے کر اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کی یہ ایک قبر کا گڑھا تھا جس میں لمبے لمبے سرکنڈے ہوگے ہوئے تھے جس میں بیٹھ کر ان کی آر سے سامنے والی قبر پر نظر رکھی جا سکتی تھی اتمنان کر لینے کے بعد ماریہ نے فادر ڈیویس سے کہا فادر اب آپ واپس جائیں اور میرے لئے دعا کریں فادر نے بڑھ کر ماریہ کا ماتھا چمہ اور دعا دیتے ہوئے کہا خداون نے میری بچی کی حفاظت کرے اور واپس لوٹ گیا ماریہ قبر کے گڑھے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگی سرکنڈوں میں سرسراہت ہوئی ماریہ نے دیکھا ایک سامپ رینگتا ہوا اس کی طرف آیا اپنا پھن جھکائے سلام کیا اور ہوا کی لہروں میں اپنا پیغام دیا اے میرے آقا کی بہن یہاں قریب ہی میری پناہگاہ ہے اور اس لحاظ سے یہ علاقہ میرا ہے میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتائیں ماریہ نے بھی لہروں کے دوش پر اپنا پیغام دیا کیا تم بتا سکتے ہو اس قبر سے وہ جادوگر کب نکلتا ہے سامپ نے جواب دیا آدھا گھنٹا بھی باقی ہے ہم اسے رات کا کالا کفن کہہ کر پکار دی ہیں وہ یہاں سے آدھی رات کے وقت آباد حصے میں تازہ دفن مردوں کی تلاش میں جاتا ہے اور ان کے دل و دماغ نکال کر کھاتا ہے وہ پاتال میں رہتا ہے اور وہاں کی دنیا کا بیتاج بادشاہ ہے اس کی حکومت میں چڑیلیں دیو اور بدروہیں رہتی ہیں اس نے کئی زندہ روحوں کو بھی قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے جن کے وارثوں سے وہ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کے خون کی بھنٹ لیتا ہے جب کوئی اس کی تعداد کے مطابق اسے لڑکیوں کی خون کی بھنٹ دے دیتا ہے یہ ان کی قید روح آزاد کر دیتا ہے یہی خون اس کی ریایہ کی خوراک ہے تب ماری نے کہا تم کچھ بتا سکتی ہو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ناغ نے کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے پاتال کے اندر کئی دشوار راستوں کو پار کرنے کے بعد جن میں اُبلتی ہوئی دلدلیں جلتے ہوئے پھول جن کے نیچے جہنم دہک رہا ہے اور اسے پار کرنے کے لیے ایک پتلی سے لوہی کی پتری پھول کا کام دیتی ہے غرض کے ایسے ایسے خطرناک راستوں اور افریتوں کے پہرے سے بچ کر جو گزر جائے آگے جا کر دو پہاڑیاں ہیں جن میں کافی فاصلہ ہے اور اسے ابور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان دونوں کے درمیان دلدل کا کھولتا ہوا دریا ہے جس کے درمیان ایک چھوٹے سے جبوترے پر ایک تلوار کھڑی ہوئی ہے اس کی نوک زمین میں اور دستہ اوپر ہے اب اگر کوئی اس تلوار کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس تلسمی تلوار سے یہ افریت مر سکتی ہے ماریا نے بوچھا تم نے کبھی اس کی شکل دیکھی ہے ساپ نے کہا ہاں اس کا دھاڑ انسانوں کی طرح ہے جس پر تمام بال اگے ہوئے ہیں اور وہ بال برچیوں کی طرح سکت اور کانٹوں کی طرح نوکتار ہیں سر پر اولو کی گردن لگی ہوئی ہے لیکن دانت اور جبڑے انسانوں کی طرح سی ہیں اس کے سر پر ایک بڑی سی چھپکلی بیٹھی رہتی ہے اور وہ سیاہ کفن میں اپنے آپ کو چھپائے ہوتا ہے اس کے پاؤں ریچوں کی طرح ہیں جن میں بڑے بڑے خونخار ناخن لگے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ شیر کے پنجوں کی طرح سی ہیں جس سے وہ ایک سیکنڈ میں مردے کا سینہ پھار ڈالتا ہے اس کے موں کے اوپر اولو کی طرح تیز اور خامدار چونچ موجود ہے جو اس کام میں اس کی بڑی مدد کر دی ہے اب میں چلا آپ ہوشار ہو جائیں زمین کی دمک بتا رہی ہے کہ وہ آ رہا ہے میرا جسم اسے محسوس کر رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ زہر کا اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں ہوتا سامپ یہ کہہ کر تاریکی میں گائب ہو گیا ماریا کے قدموں تلے زمین ہلنے لگی اور پھر اس نے دیکھا سامپ کے بتائے ہوئے ہولیے کا افرید کالے کفن میں اپنے آپ کو چھپائی اسی بیٹھی ہوئی قبر سے نکل کر باہر آیا اور آباد حصے کی طرف چلا گیا جہاں اسے کسی تازہ قبر کی تلاش تھی جو بل آخر اسے مل گیا اس نے اپنے خونخار پنجوں سے مٹی ہٹائی اور گڑھے میں پڑے تابوت تک پہنچ گیا پھر اس کا ڈھکنا کھول کر اپنے خونخار پنجوں سے مردے کا جسم پھار ڈالا اور اس کا دل نکال کر خوشی خوشی کھانے لگا پھر اس نے مردے کا سر اپنے بھاری مکے سے توڑ ڈالا اور اس میں سے دماغ نکال کر چٹ کر گیا دوبارہ ڈھکنا بند کر کے مٹی اسی طرح ڈالی اور واپس لوٹ گیا ماریہ فاصلے سے اس کا تاقب کر رہی تھی اور اسی کے پیچھے ماریہ بھی قبر میں اتر گئی قبر میں لا تعداد سیڑیاں نیچے ہی نیچے جا رہی تھی جن پر وہ جادوگر اندھیرہ ہونے کے باوجود آسانی سے اترتا جا رہا تھا آگے جا کر سیڑیوں میں کئی موڑائے اور بے لاکھر ان سیڑیوں کا اقتتام ایک بہت بڑے زندہ گھڑیال کے موپر ہوا جس نے اپنے دونوں کونی جبڑے کھولے ہوئے تھے اور تلواروں کی طرح سے لمبے اور تیز دانت دو رویہ نظر آ رہے تھے ان کی آنکھیں پتلیوں میں گھومتی نظر آتی تھی اور اس کے مو سے وقفے وقفے بعد شولے نکلتے تھے راستہ اس کے پیٹ میں سے ہو کر جاتا تھا جبکہ اس کی دم کے حصے میں کھلا تھا جس سے آدمی آر پار جا سکتا تھا جادوگر اس کے مو میں داخل ہو کر اس کے پچھلے حصے سے نکل گیا لیکن اب ماریا کا اس کے مو میں سے نکلتی ہوئی آگ سے بچ کر نکل جانا بڑا مشکل مرحلہ معلوم ہو رہا تھا کیونکہ آگ کے شولے جادوگر کے جسم میں اثر انداز نہیں ہوئے تھے لیکن ماریا کے جسم کو جلا سکتی تھی وہ کھڑی ہو کر ان نکلتے ہوئے شولوں کے وقفے کا اندازہ کرنے لگی اور پھر جب اسے ٹائم کا اندازہ ہو گیا تو اس نے اللہ کا نام لے کر چھلانگ لگئی اور اندر داخل ہو گئی اس پہلے مرحلے کی کامیابی نے ماریا کا کافی خوصلہ بڑھا دیا اور ماریا بھی اس جادوی گھڑیال کے پیٹ میں سے گزر کر دوسری طرف سے نکل گئی اب اسے کالے کفن پوش کا کچھ ہی لمنا تھا کہ وہ کہاں جا چکا ہے وہ آگے بڑھتی گئی یہاں کہیں کہیں مگر مچوں کی چربی سے چراغ روشن تھی جس سے اندھیرے میں کہیں کہیں روشنی کے دھبے نظر آ رہی تھی وہ ماریا کے لئے بڑی ہی بہتر بات تھی وہ اندھیرے کے سہارے چھپتی چھپاتی آگے بڑھ رہی تھی تھوڑی دور جانے کے بعد راستہ تنگ ہونا شروع ہو گیا تھا آخر کار اس کا اقتطام اس مقام پر جا کر ہوا جہاں انسانی دھانچے ایک گول دائرے میں گھوم رہی تھی جیسے ان کے پاؤں میں پہیے لگی ہوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور وہ انہیں اس طرح گھوم رہے تھے کہ بغیر تلوار کی زد میں آئے کوئی بھی یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا اب ماریا کے لئے پھر ایک مصیبت کھڑی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بغیر تلوار کی زد میں آئے گزر جائے دونوں طرف انچی انچی دھیواریں تھی اور آگے بڑھنے کے لئے کوئی اور راستہ نہیں تھا وہ چاہتی تھی کہ بغیر کسی چیز سے علچے ہی جہاں تک ہو سکے آگے بڑھے اور اس راز کو حل کرنے کی کوشش کری لیکن یہاں آ کر وہ پریشان ہو گئی اور جب سوچ کے سارے دروازے بند ہو گئے تو تنگ آ کر ماریا نے دیوار پر لگی ایک مشال کو اتار لیا اور ہاتھ میں لے کر آگے بڑھی اور اسے ایک دھانچے کے سر پر دے مارا وہ اس تلسم کو توڑنا چاہتی تھی لیکن اسے بے حد حیرت ہوئی جب اس نے دیکھا دھانچے کے موسے بلکل زندہ انسانوں کی طرح چیخ نکل گئی دوسروں نے بھی غصے سے حملہور کو دیکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہا تھا آہٹ سن کر اس کی آہٹ کی آواز پر وار کر رہے تھے ماریا نے جلدی سے اس دھانچے کی تلوار اٹھا لی جو اب تک زمین پر پڑی تھی اور پھر تلوار کا ایک زبردست مقابلہ شروع ہو گیا کیونکہ دھانچے بلکل زندہ انسانوں کی طرح سے تلوار چلا رہے تھی ماریا کافی دیر تک ان سے لڑتی رہی لیکن کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا مشال اب تک زمین پر پڑی چل رہی تھی اچانک لڑتے لڑتے ایک دھانچے کے پاؤں اس سے ٹکرائے اور اسے آگ لگ گئی غالباً یہ قدرت کی طرف سے ماریا کی رہنمائی تھی اس نے بھاگ کر مشال اٹھا لی اور تلوار کی بجائے مشال سے حملے کرنے شروع کر دیئے جس دھانچے سے بھی مشال ٹکراتی اسے آگ لگ جاتی اور اس طرح چیخوں اور شورو گوگا کی آوازوں کے ساتھ دھانچے دھڑا دھڑ جل کر راک ہو گئے لیکن ماریا ان کا انجام دیکھنے کے لیے یہاں نہ رکھی اور آگے بڑھ گئی مشال اب تک اس کے ہاتھ میں تھی ماریا اور آگے بڑھ گئی اب مشکل ترین مرحلے شروع ہو گئی کیونکہ تھوڑا ہی آگے جا کر اب اس کے سامنے ایک خوفناک چڑیل کا موت تھا اس کی زمان زمین سے لگ رہی تھی اور اس کے آنکھوں میں آگ روشن تھی جو دو چراغوں کا کام دے رہی تھی اس کے خوفناک دان دیکھ کر ماریا نے اپنے جسم میں کب کبھی محسوس کی اس نے دیکھا چڑیلیں اس زبان پر چڑھ کر جو سیڑی کا کام دے رہی تھی اس کے موں میں داخل ہو جاتی اور اس کے سر کے پچھلے عصے کے پاس جا کر دائیں مر جاتی یہاں ہر چڑیل نے کالا کفن ہی پہن رکھا تھا جو ہی وہ موں میں داخل ہوئی اس چڑیل کے موں نے انہیں خوش آمدید کہا ماریا کو زندوں کی طرح سے باتیں کرتے اسے دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی اس چڑیل کی جٹائیں بوڑ کے درخت کی جڑوں کی طرح سر سے لے کر زمین تک پہنچ رہی تھی اور ان جٹاؤں میں خونسلہ بنا کر ایک مادہ علو نے بچے دے رکھے تھی اس کی جٹاؤں پر حشرات الارض زمین سے چڑھ چڑھ کر اس کے کانوں اور ناک میں آ جا رہی تھی ایک طرف سے اس کے کال کا گوشت قائب تھا جس سے اس کے تانت باہر چھانکتے نظر آ رہی تھی جن میں کئی بچوں کل بلا رہی تھی ماریا نے ایسی گفتگو کرتی چڑیل کا موں آج تک نہیں دیکھا تھا جس کا صرف موں زمین سے باہر اور باقی گردن سے لے کر تمام دھڑ زمین کے اندر دھنسا ہوا تھا وہ کبھی کبھی موں چلا کر سامپوں اور بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کھانے لگتی جو زمین سے آ کر اس کے جبروں میں سستانے کے لیے ٹھہر جاتے تھے ماریا نے خدا سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کی قرآن حکیم کو چومہ آنکھوں سے لگایا اور موں میں داخل ہو گئی لیکن اسے بہت حیرت ہوئی کہ قدموں کی حرکت پر ہی چڑیل کے موں سے آواز نکلی خوش آمدید اور ماریا نے اپنی ریڑ کی ہٹی میں سنسناہٹ محسوس کی اندر داخل ہو کر وہ دائیں طرف گھوم گئی جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تھا اب آگے کھلا ہوا میدان تھا جہاں کئی چڑیلیں بیٹھی چھوٹے چھوٹے جانوروں کی کھوپڑیوں سے مغز نکال نکال کر کھا رہی تھی ماریا نے نفرت سے موں پھیڑ لیا اس کو متلی ہونے لگی مغز اور خون ان کے موں سے بہرہا تھا ان کے سروں کے بال جانوروں کے گھونسلوں کی طرح بنے ہوئے تھے جن میں زمانے بھر کی میل اور کودا پڑا ہوا تھا اور جسموں پر کالا کفن پڑا ہوا تھا اسے جادوگر کی تلاش تھی جو اسے اب تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا وہ دبے پاؤں ان چڑیلوں کے پاس سے گزر گئی اس نے محسوس کیا کوئی گیپی طاقت اس کی ضرور رہبری کر رہی تھی کیونکہ اس کے قدم خود بخود کسی منزل کی جانے پر رواں تھی اور وہ اس جادو نگری کو دیکھتی ایک طرف چلی جا رہی تھی آگے جا کر اس کے کانوں میں کچھ اس طرح کی آوازیں آنے لگی جیسے تیز آنچ پر کوئی ہنڈیا ہو ماریہ کے قدم خود بخود آواز کی جانے پھٹ گئی اور تھوڑی دور جانے کے بعد ماریہ کو دلدل کی وہ جھیل نظر آ گئی جس کا پانی پک رہا تھا اس نے آزمائش کرنے کے لیے ایک درخت کی سوکھی ہوئی ڈالی توڑ کر اس میں پھینکی پانی کو چھوٹتے ہی اسے آگ لگ گئی ماریہ حیرت میں پڑ گئی بھلا اس قدر لمبی اور چوڑی دلدل کو جس پر کوئی پل بھی نہیں کیسے پار کیا جا سکتا ہے وہ ابھی سوچی رہی تھی کہ ضرور اس پرسرار دلدل سے گزرنے کا کوئی راستہ ہوگا اچانک اسے تیز آندھی چلنے کا احساس ہوا اس نے گھبرا کر اس سمت دیکھا جتر سے یہ آندھی آ رہی تھی جس میں نہ صرف زمین کے کیڑے مکوڑے بلکہ چھوٹے موٹے پرندے بھی اس کے زور میں اڑتے آ رہی تھی اسے سخت سردی کا احساس ہوا لیکن جلدی ہی اس پر یہ سرار کھل گیا یہ آندھی آسمان سے اڑ کر آنے والے ایک دیو کے پروں سے پیدا ہو رہی تھی جو تیجی سے اسی سمت آ رہا تھا اس آندھی کے زور سے ماریہ کے قریب درختوں کے پتے اور تہنیاں تک ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی اور پورا درخت دوھرا ہو کر زمین کے ساتھ لگ گیا اور وہ دیو ماریہ سے کچھ فاصلے پر اتر گیا یہ عجیب الخلقت قسم کا دیو تھا اس کا مو مگرمچ کا اور کان ہاتھی سے بھی بڑے تھے مگرمچ کے مو کے علاوہ ایک مو گینڈے کا اور ریچ کا لگا ہوا تھا چمگادر کی طرح سے اس کے کندوں پر چھ پر تھی جن سے وہ بہت تیزی سے اڑتا تھا ان تینوں سروں کو ایک انسان کے جسم پر جھوڑ دیا گیا تھا اور اس کے جسم پر گھنے بال گھاس کی طرح اگے ہوئے تھے وہ دلدل کے کنارے اتر گیا پھر اس نے ایک سوکھے سے درخت کے موٹے تنے میں ہاتھ ڈال کر کسی چیز کو ہلایا تمام فضا میں گھنٹیاں سی بج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی کئی چڑیلیں اکٹھی ہو گئیں تب اس نے ان سے کہا رات کا کالا کفن تمہیں فوراں طلب کر رہا ہے جلدی ہی خداوند اسرار اپنے آقا کے حکم پر وہاں پہنچاؤ یہ پیغام دے کر وہ اڑا اور آندھی چھوڑتا ہو وہ اپنے پروں کو حرکت ملا کر دلدل کی جھیل کے اوپر سے اڑ گیا ماریا نے دیکھا چڑیلیں اسی درخت کے تنے میں ہاتھ ڈال ڈال کر لوہے کے فل بھوٹ نکال کر پہنے ہی تھی تب سب نے اپنے لوہے کے بھوٹوں سمیت دلدل میں پاؤں ڈال دئیے اور پانی میں آوازیں پیدا کرتی جھیل میں اتر گئیں ان کے بعد ماریا نے بھی ہاتھ ڈال کر لوہے کے فل بھوٹ نکالے اور پہن کر دلدل کی جھیل میں پاؤں ڈال دئیے اسے نہائی تھیرت ہوئی کہ لوہے کے یہ بھوٹ ڈوبنے کی بجائے لکڑی کی طرح تیہ رہے تھے اور ماریا بھی خوش خوش کہ قدرت نے خود ہی جادوگر تک پہنچانے کا انتظام کر دیا ہے ان چڑیلوں کے پیچھے ہی چل دی پھر تھوڑی دیر کی جدو جہد کے بعد وہ تمام چڑیلوں کے ہمراہ دلدل کی جھیل پار کر چکی تھی اب آگے ایک خوش کے جھاڑیوں سے اٹھا ہوا راستہ شروع ہو گیا تھا ماریا چڑیلوں کے ہمراہی یہ راستہ تیہ کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی اور پھر انچے نیچے ٹھیلوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر یہ ٹھیلے بلند ہونے شروع ہو گئے جن کے دامن میں خوش کے جھاڑیوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن آگ کا یہ دریا عبور کرنے کے لیے دو بڑے ٹپوں کے درمیان آگ جل رہی تھی اور ان پر ایک پتلی سی لوہے کی ٹپی پھل کے طور پر استعمال ہوتی تھی جس پر بے خوف ہو کر چڑیلیں ایک ٹپے سے دوسرے پر جا رہی تھی جب تمام چڑیلیں پار ہو گئیں تو اب ماریا کی باری تھی اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھل پر قدم رکھی اسے پھر ایک دفعہ حیرانی ہوئی کہ لوہے کی پتلی سی پتی نے لوہے کے جوتوں کو مکنہ تیس کی طرح پکڑ لیا اور ماریا اتمنان سے آہستہ آہستہ اس پھل سے گزر گئی گویا یہ جوتے گرنے سے بچانے کے لیے کافی تھے اس پھل کا اختتام ایک میدان پر ہوا جس کے ایک طرف ایک بڑا ٹپا تھا اور اس پر تین ازدھوں کے سر ایک دھر سے جڑے ہوئے تھے اور تینوں کے موں کھلے تھے درمیان والے موں میں وہ جادوگر جسے رات کا کالا کفن کہتے تھے ایک شیر کی کھال پر بیٹھا تھا دوسرے دائیں طرف والے موں سے آگ کے شولے نکل رہی تھی اور بائیں طرف کی موں سے دھوا نکل رہا تھا سامنے میدان میں مختلف چکلوں کی مخلوق کھڑی شوروگل مچا کر اپنے آقا کو تعظیم دے رہی تھی جادوگر غیز و غزب میں بیٹھا تھا پھر اس نے شولہ اگلتی زبان میں ان سب کو ڈانٹا کے اندھو مجھے تمہارے درمیان سے انسان کی بوہ رہی ہے میری پاتال کی اس سلطنت پر انسان کے قدم یقیناً تم لوگوں کی غفلت کا نتیجہ ہے چاروں طرف بکھر جاؤ اس انسان کا دل اور دماغ میری رات کی خوراک بننا چاہیے جاؤ تلاش کرو اور دفع ہو جاؤ تمام غول کا غول عجیب قسم کی بولیاں بولتا ہوا بکھر گیا تب پاس کھڑے ہوئے چمگادر دیو نے جادوگر سے کہا کیا انسان میں یہ حکمت ہے کہ اس جادو نگری کے اسرار میں آ کر زندہ بچ سکے میرے خدا مند کو ضرور وہم ہو گیا ہے جادوگر نے غصے سے کہا تم مجھے جھٹلا رہی ہو لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں امتحان لینا چاہتے ہو تو دیکھو اس نے اشارے سے ایک چڑیل کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شیر کے پنجوں سے اس کا پیٹ پھار دیا جو خوفناک چیک مار کر فضاء میں مولک ہو گئی تب جادوگر نے منتر پڑھ کر پیٹ پر پھونک ماری اس میں ماریہ کا وجود اُبھر کر سامنے آ گیا تب چمگادر دیو نے کہا میری آقا مجھے کچھ نظر نہیں آتا جادوگر نے ایک زوردار کہکہ لگایا جو چمگادر دیو کے سر پر بیٹھی جو چمگادر دیو کے سر پر بیٹھی تھی جادوگر نے ایک زوردار کہکہ لگایا چمگادر دیو کے سر پر بیٹھی مادہ علو پھر پھڑا کر ڈر کے مارے زمین پر آگری جادوگر نے چنے کے دانے کی طرح سے اسے اٹھا کر اپنے موں میں رکھ لیا اور کہا یہ پوریس راہ لڑکی ہے جو تم لوگوں کو نظر نہیں آسکتی لیکن میرا جادو اسے دیکھ رہا ہے اب وہ بچ کر نہیں جا سکتی اس کا دل بہت مزیدار ہوگا اور دماغ بہت بڑا ہوگا جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے اب تم تفع ہو جاؤ میں اس شکار کو خود شکار کروں گا چمگادر دیو نے اپنے پر پھر پھڑائی اور فضاء میں آندھی پیدا کرتا ہوا آسمان پر اڑ گیا اب ماریہ کو اس تلسمی تلوار کی تلاش تھی جو دو پہاڑوں کے درمیان دلدل کے دریاں میں ایک چبوترے پر زمین میں دھنسی کھڑی تھی جس سے اس جادوگر کی موت ہو سکتی تھی وہ چاروں طرف حیرت سے یہاں کے اسرار دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیسے کیسے کامالات اس جادوگر نے یہاں کی دنیا بنانے میں صرف کیے ہیں ماریہ گھوم پھیر کر تلسمی تلوار کی تلاش میں مصروف تھی کہ ایک بہت بڑا پرندہ شتر مرگ سے ملتا ہوا اڑتا ہوا آیا اور ماریہ کے بالوں کو اپنی چونچ میں لے کر اڑ گیا ماریہ کی موہ سے چیخ نکل گئی وہ شتر مرگ اسے اڑتے ہوئے اسی ازدھے کے موہ میں لے کر اندر داخل ہو گیا اور اسے اندر لاکر چھوڑ دیا ماریہ زمین پر زور سے گری تب اس شتر مرگ نے اپنے پر زور سے پھڑ پھڑائے اور جادوگر کا بھیس بدل لیا اب اس کے سامنے شتر مرگ نے ہی جادوگر کھڑا تھا جادوگر نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا خوبصورت لڑکی تم دوسروں کو نظر نہیں آسکتی لیکن میری جادوی نگاہوں سے بچنے ہی سکتی حسین لڑکیوں کے دل اور دماغ میری مرگوب گزہ ہے آج کی رات تم میری خوراک بنوگی جادوگر نے کہکہ لگایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا ماریا کے گرد نہ نظر آنے والا حسار کھڑا ہو گیا جسے چھو کر تو محسوس کیا جا سکتا تھا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا مگر ماریا اس حسار میں گرفتار ہو چکی تھی کافلہ بغیر کسی مضاحمت کے لاہوت اور ناک کی قیادت میں آگے بڑھ رہا تھا تحد نگاہ ریت کا سمندر ہی پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا زندگی ختم ہو جائے گی مگر سفر ختم نہیں ہوگا جہاں کہیں رات ہوتی پڑاؤ ڈال دیا جاتا اور سہرائی جانوروں کا شکار کیا ہوا گوشت بھون کر کھایا جاتا یہ سفر کئی روز جاری رہا لاہوت کو تشویش ہوئی اور اس نے ناک سے کہا ذرا نقشہ دیکھو ہم راستے سے بھٹک تو نہیں گئے تب ناگ اور لاہوت نے نقشے کے ایک دفعہ پھر بغور مشاہدہ کیا اور کافی سوچ بیچار کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ وہ ٹھیک راستے پر جا رہی ہیں لیکن سفر ہی کافی طویل ہے اور یہ سفر اور بھی توالت اختیار کرتا گیا کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی تھی اور دور دور تک کسی آبادی یا نقلستان کا پتہ نہیں تھا ہر فرد پریشان تھا کیونکہ یہ سفر عام راستے سے ہٹ کر ہو رہا تھا اس لئے کسی کافلے کی امداد کا بھی سہارا نہ تھا پھر ایسا ہوا جہاں میلوں آبادی کے اثار نہ ہو اور پانی بھی نایاب ہو وہاں جانوروں کا ملنا بھی بہت مشکل تھا جبکہ شکار پر زیادہ انحصار تھا نا کے علاوہ ہر فرد سوچ رہا تھا کہ اس وسیع اور ریز سہرا کی ریت ہی ان کا کفن بن جائے گی شدید گرمی کے باعث دن کا سفر بھی ملتوی کرنا پڑ گیا دھوپ کی تمازت اور تڑپتی ہوئی ریت ان کے لئے دوزخ بن گئی تھی وہ دن بھر خیموں کی آڑ میں پڑے رہتے اور رات بھر سفر کرتے لیکن دن کے اجالے میں ایسا محسوس ہوتا کہ پھر وہی ہیں فاصلے سمٹنے کی بجائے پھیلتے ہی جا رہی تھی پانی بہت کم رہ گیا تھا اور سردار کا حکم تھا کہ پانی دن میں صرف دو تین مرتبہ ہی پیا جائے اور چند گھنٹوں پر ہی سبر کر لیا جائے پیاسے بار برادری کے جانوروں کا بھی برا حال تھا اور وہ بھوک پیاسے اتنے بدحال ہو رہی تھی کہ گرتے پڑتے تھی یہ ایسے فنس گئے تھی کہ نہ تو واپس ہی جا سکتے تھی اور نہ ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ باقی رہا تھا اسی حالت میں چند روز اور سفر جاری رہا اور خردو نوش کا سامان ختم ہو گیا بھوک سے کئی جانور مر گئے اب پیاس بجھانے کے لیے داک کو اپنے گھوڑوں کی پشت پر خنجر گھوم دیتی خون نکلتا تو موہ لگا دیتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ جانور کمزوری اور بھوک سے مرنے شروع ہو گئے جب بھی کوئی جانور گر بڑھتا سردار کے حکم سے اس کا گوشت خوراک کے کام آ جاتا لیکن اب لاہوت یہ سوچ رہا تھا اگر چند دن یہی حال رہا تو بار برادری کا کام بھی انسانوں کو ہی کرنا پڑے گا اور پھر خزانہ کن پر لاد کر لائیں گے اب کبھی کبھی اسے یہ خیال بھی آنے لگتا ہو سکتا ہے یہ تمام اسی خزانے کی وجہ سے ہو رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگتا اچھا بھلا رازنی کا پیشہ چھوڑ کر اپنے بروادی کا آواز دی ہے اس پیشے کی وجہ سے وہ شہروں سے زیادہ دور نہ رہتے تھے اور پھر ضرورت کا ہر سامان قریبی آبادی سے خرید لیتے تھے ہر دن عید اور ہر شب شب بارات کی طرح گزر رہی تھی لیکن یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا اقتطام ہی نظر نہیں آتا بھوک اور پیاس کی وجہ سے ساتھیوں کی تعداد گھڑتی جا رہی تھی یہ ضرور اسے بڑے کاہن کی بدعا کا اثر ہے جس کے سینے میں لاہوت نے اپنا خنجر اتار دیا تھا وہ بار بار نقشے پر تلاش کرتا کہ شاید کہیں نزدیک ہی کسی آبادی کی نشاندے ہی کی ہو لیکن ہر بار مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا گرمی سے ان کا برا حشر ہو رہا تھا آخر کئی روز کی بھوک اور پیاس کے بعد لاہوت نے سفر جاری رکھنے سے روک دیا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان حالات میں جبکہ نہ تو کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی پینے کو پانی کے ایک بھوند ہے سفر جاری رکھنا خودکشی کے مترادف ہے ظالم کو اس وقت خدا یاد آتا ہے جب وہ شکنجے میں پھنس جاتا ہے یہی حال ان داکوں کا تھا ایک ذرا سی بات پر انسان کو موت کے کھاٹ اتار دینا ان کے لئے ایک معمولی بات تھی لیکن آج جب ان کی اپنی زندگیاں موت کی سرحد پر پہنچ گئی تھی ان کو شدت سے خدا یاد آ رہا تھا وہ آسمان کے طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی خود اپنے ظلم بھول چکے تھی جبکہ خود ان کے قانون میں رحم نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی اب برے کی رسی جو کافی دراز ہو چکی تھی اس کے سمٹھنے کا وقت آن پہنچا تھا موت ان کی زندگی کے دروازے پر دستک دے رہی تھی اور ہر ایک کو باری باری اپنے گناہ یاد آ رہے تھی وہی لاہوت جو اپنے آپ کو موت کا دوسرا نام کہتا تھا موت کی تہلیس پر کھڑا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا پھر یک یک ایک روز آنڈھی کے آسار آسمان پر ظاہر ہوئے جب سہرہ میں آنڈھی آتی ہے تو جانوروں کے غول کے غول پناہ لینے کے لئے دور دور تک بھاگتی ہیں اور آنڈھی کے دوچ پر ہزاروں پرندے اڑ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں لاہوت جس کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لئے زندگی کے امید پر چہرے پر سرکھی اود کر آئی اور اس نے حکم دیا خیاموں کے سامنے جال تاندھیے جائیں انہی جالوں میں بھاگتے ہوئے جانور پنس جاتی ہیں کیونکہ وہ سہرہ کا رہنے والا تھا اور اسے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا انہی آنڈھیوں میں کئی کافلوں کا سامان بھی اڑ کر میلوں دور پہن جاتا تھا لہٰذا اس امید پر ساری ہی فاضی تدبیریں کی گئیں پھر ہوا میں زور پیدا ہوا اور یہی ہوائیں آنڈھی کی صورت میں گردو گبار کے بادلوں کی طرح آسمان پر چھا گئیں زمین پر اندھیرہ چھا گیا کیونکہ سورج بھی ان کے دبیز بردوں میں مو چھپا چکا تھا دھوپ کی تمازت سے کشک گلے تھنڈی ہوا سے تر ہو گئی اور پیاس کی شدت قدرے کم ہو گئی داکو نے اپنی کباؤں سے اپنے مو ٹھاپ لیے کے گردو گبار اور ریت سانس کے ساتھ اندر مو میں نہ جائے خیاموں کی بندشیں کھول دی گئیں اور ان کو اکٹھا کر لیا گیا اور ایک دفعہ پھر زندگی کے آثار یہاں آنے لگے سب ہی خوش تھے اور اسے گیبی امداد سمجھ رہے تھے سردار نے سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اور سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کر خدا کے حضور گرگڑا کر معافی مانگیں اور ظلم اور ڈاکہ زنی سے توبہ کی آندھی زور و شور سے چل رہی تھی اور تمام ڈاکو خیاموں کے کپڑوں میں مو چھپائے پڑے تھے پھر وہی ہوا جس کی امید سردار لاہوت کو تھی جانوروں کے گول کے گول توفان کے ساتھ ساتھ بدحواس بھاگتے ہوئے تیزی سے آ رہے تھے ان میں سے جو بھی ان خیاموں وغیرہ کو آر سمجھ کر ادھر سے گزرے جال میں پھنستے چلے گئے کئی گھنٹے یہ توفان چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ اس کا زور کم ہوا اور پھر بالکل ختم ہو گیا سب زندہ انسان خیاموں کی آر سے نکل آئے اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے جال میں بے شمار جانور آفنسے تھی ریت میں دبے بے شمار دربوز ریت اوپر اڑ جانے کے وجہ سے ریت کے ساتھ ہی اڑتے ہوئے ان کے چاروں طرف بکھرے پڑی تھی چند اونٹ جن پر مشکیزوں میں پانی تھا کسی کافلے سے بچھڑ کر ادھر ادھر آوارہ گھوم رہے تھے انہوں نے قریب ہی انسان دیکھے تو اپنے کافلے کے آدمی سمجھ کر خود ہی ان کے پاس آگئے جن کو فوراں ڈاکو نے پکڑ کر اپنے قبضے میں کر دیا سفر ایک تفہ پھر شروع ہو چکا تھا کئی دنوں کے بعد ان کو دور سے آسمان پر چیلیں اڑتی نظر آئیں سب خوش ہو گئے کیونکہ پرندوں کا اڑنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاس ہی کوئی آبادی موجود ہے سردار نے سب کو خوشکبری سنائی اور ساتھ ہی ہدایت کر دی کہ خزانے کے متعلق کوئی بھی ذکر کسی سے نہ کیا جائے صرف پوچھنے پر یہی بتایا جائے کہ ان کا تجارتی سامان داکو نے لوٹ لیا ہے اور وہ زندگیاں بچا کر بڑی مشکل سے یہاں پہنچی ہیں پھر آبادی کے آثار دور سے نزدیک ہوتے گئی سردار اور ناغ نے نقشہ دیکھ کر مشورہ کیا یہ وہی آبادی ہے جس کا نقشہ میں نشان موجود ہے اب یہاں سے ہمیں پھر سورج کے حساب سے چلنا ہے ٹھیک تو پہر کے وقت دیکھنا ہے یہاں کے درختوں اور مکان کے سائق کے سمتھ ہیں پھر اسے سمتھ سفر جاری رکھنا ہے سردار نے اور ضروری چند مشورے کیے اور نقشہ سمیٹھ کر اپنے جبے کی جیب میں رکھ لیا سورج میں تیزی آنے سے پہلے ہی وہ اس آبادی میں پہنچ گئی جو ایک نقلستان کے پاس کوئی پچاس آٹھ خیموں پر مشتمل تھا وہاں کے لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ سہرہ کے لوگ بہت مہمان نواز ہوتی ہیں ان کے لئے فوراں تازہ گوشت پنیر اور اونٹنیوں کے دودھ سے ان کے توازے کی گئی مہمان نوازی کے بعد ہی اس جگہ کے سردار نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے جسے لاہوت نے سوچے سمجھے ہوئے پلان پر عمل کرتے ہوئے بتا دیا پھر میزبانوں نے چند خیمیں جن میں اونٹ اور بھیڑوں کی خال کے فرش جمع تھے ان کے آرام کے لئے جمع کر دیئے اور یہ لوگ لمبی تان کر سو گئے دوسرے پہر یہ لوگ بیدار ہوئے سب چشمے سے پانی لا کر نہائے کیونکہ کئی روز سے بلکہ جب سے وہ نقلستانے سبور سے ایروانہ ہوئے تھے نہانا کسی کو نصیب نہ ہوا تھا لہٰذا سب خوب نہائے رات کے کھانے میں اونٹ کا گوشت پنیر بھیڑوں کا دودھ خجور شہد ان کو کھانے میں ملا جسے سب نے خوب سیر ہو کر کھایا کھانے کے بعد ان کی کعوے سے توازو کی گئی ان کے سردار نے بتایا کہ یہ کعوہ وہ خودکاشت کرتی ہیں جو صرف ان کی اجاد ہے یہاں ایک بھوٹی پیدا ہوتی ہے اس کے بیج پیس کر کعوے میں ملا دیے جاتی ہیں جسے کعوے میں نہائیت امدہ خوشبو پیدا ہوتی ہے اور ہلکا سا سرور بھی آ جاتا ہے لاہود کے آدمیوں کو یہ کعوہ اتنا پسند آیا کہ کئی کئی پیالیاں پی گئے پھر وہ میزبانوں سے مختلف قسم کے کھیل کھیلے میں مصروف ہو گئے اور مختلف کھیموں میں نشست جمع کر بیٹھ گئے سردار لاہود اور ناک کو خاص طور پر یہاں کے سردار نے اپنے کھیمے میں بلالیا تھا دونوں سردار شطرنج کھیلنے میں مصروف ہو گئے اور ناک مستقبل کی سوچوں میں گم ہو گیا جس میں ماری اور امبر کی یاد بھی شامل تھی اسی دوران میں باہر لڑائی جھگڑی کی آوازیں آنے لگی اور مقامی مہمانوں میں سے ایک آدمی کو پکڑ لائے جو ان کے ساتھ کسی بات پر علج پڑا اور غصے میں اس کے مو سے نکل گیا کہ وہ خزانے کی تلاش میں جا رہی ہیں اس پر مقامی لوگوں نے مزاک اڑایا اس آدمی نے کہا اگر یقین نہ ہو تو لاہود سردار سے پوچھ لو جس کے پاس خزانے کا نقشہ موجود ہے لاہود کو اپنے آدمی پر بہت غصہ آیا لیکن اس نے ہنستے ہوئے اس بات کو ٹال دیا لیکن مقامی سردار کو شک ہو گیا اور پھر یہ شک اس وقت یقین کی صورت اختیار کر گیا جب آدھی رات کو کعوے کے سرور میں لاہود گہری نیند میں سو رہا تھا ناغ رات میں کہیں باہر نکل گیا تھا مقامی سردار نے لاہود کے لباس کی تلاشی لی اور ہرن کی خال پر بنا ہوا نقشہ نکال کر وہ واپس چلا گیا صبح کی وقت سب بیدار ہوئے تو لاہود نے عادت کے مطابق جیب میں ہاتھ ڈال کر نقشہ کو ٹوٹولا لیکن وہ غائب تھا اس نے پاس بیٹھے ناغ سے پوچھا نقشہ تم نے تو نہیں نکالا لیکن ناغ نے کہا مجھے بھلا اس کی کیا ضرورت ہے جبکہ وہ تمہارے پاس زیادہ محفوظ ہے جب یہ دونوں باتیں کر رہی تھی خیمے کے دوسری طرف مقامی سردار بہت محفوظ ہو رہا تھا لاہود نے فکر مند ہو کر ناغ سے کہا نقشہ چوری ہو گیا ضرور یہاں کے مقامی آدمیوں کا کام ہے میں نے اپنے آدمیوں کو منع بھی کیا تھا کہ اس کا ذکر نہ کریں لیکن انہوں نے کھیل بگار کر رکھ دیا اب شاید اس کے لیے ہمارے اور میزبانوں میں تلوار چل جائے ناشتے پر بیٹھے لاہود کو فکر مند دیکھ کر مقامی سردار نے کہا شاید رات کی لڑائی کا آپ پر اب تک اثر ہے لاہود نے کہا نہیں سردار یہ بات نہیں مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ رات میرے لباس کی کسی نے تلاشی لی ہے اور اس میں سے ایک خاص چیز نکال کر لے گیا ہے مقامی سردار نے انجان من کر کہا محترم آپ میرے مہمان ہیں نظرہ کھل کر بات کریں کونسی چیز چوری ہوئی ہے تب لاہود نے کہا چند اشرفیاں تھی خیر چھوڑی لیکن سردار نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اپنے پاس سے نکال کر دیتے ہوئے کہا میں شرمندہ ہوں کہ میرے مہمان کی چوری ہوئی ہے یہاں یہ پہلا واقعہ ہے جس کے لیے میں شرمندہ ہوں اس کی سزا چور کو بعد میں مل جائے گی فیلحال یہ اشرفیاں آپ کی نظر ہیں لاہود نے انکار کرتے ہوئے کہا دراصل ہرن کی خال پر خاندانی ایک تحریر لکیروں کی صورت میں محفوظ تھی وہ نہیں مل رہی وہ میرے علاوہ کسی کے بھی کام کی چیز نہیں آپ اپنے آدمیوں سے معلوم کر لیں وہ چمڑے کا ٹکڑا بھلا کسی کے کس کام آ سکتا ہے مقامی سردار دل ہی دل میں لاہود کی ہماکت پر ہنسا اور دل میں کہا بے وکوف آپ اس خزانے پر میرا حق ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے تم نکلے ہو لیکن بظاہر اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے آدمیوں سے سکتی سے باز پورس کرے گا اور اگر وہ ہرن کی کھال کا ٹکڑا کسی نے بھی چورایا ہے تو ضرور واپس مل جائے گا لاہود نے کہا وہ مل جائے تو ہم آج ہی یہاں سے کوچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں مقامی سردار نے کہا مجھے افسوس ہے یہ ناکھوشگوار واقعہ پیش آ گیا آپ چند یوم اور مجھے میز بانی کا شرف بخش دے تو مجھے خوشی ہوتی لیکن لاہود نے نہائی تھی روکھے انداز میں کہا اگر وہ ٹکڑا نہ ملا تو شاید آپ کو ہمیشہ کے لیے میز بانی کا شرف بخش نہ پڑے مقامی سردار نے باتوں میں اڑاتے ہوئے کہا اگر وہ اتنا ہی قیمتی ہے تو میں ابھی جا کر تفتیش کرتا ہوں آپ فکر نہ کریں آپ کو کسی قسم کی زہمت نہ کرنی پڑے گی مقامی سردار نے ایک مقام پر اپنے تمام آدمیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا اپنی تلواروں کی دھاریں تیز کر لو مہمان کی نیت میں فطور معلوم ہوتا ہے اس مارکے کے بعد میں اپنے بہادر سپاہیوں کو ایک بہت بڑی خوشکبری سناؤں گا لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ تم لوگ انہیں آسانی سے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دو قبیلے کے تمام نوجوان آدمی تیاری میں مصروف ہو گئے عورتیں بڑھوں اور بچوں کو حفاظت سے ایک خیمے میں اکٹھے کر دیا گیا سردار لاہوت بھی اسی دوران میں اپنے نوجوانوں کو تیاری کا حکم دے چکا تھا پھر سب کی نیتیں کھل کر سامنے آگئیں اکامی سردار واپس آیا تو اس کے ہمرا پچاس نوجوان ہتھیاروں سے مسلح تھے اور اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کے استقبال کے لیے تیس ڈاکو حملہ کرنے کے لیے بلکل تیار کھڑے تھی تب سردار لاہوت نے کھل کر سامنے آتے ہوئے کہا ہرن کی خال کا ٹکڑا تمہارے لیے موت کا پیغام بن جائے گا سردار اسے میرے حوالے کر دو لیکن مقامے سردار نے جواب دیا یہ خزانے کا نقشہ تمہاری ملکیت تو نہیں جس دھوکے سے تم نے اسے حاصل کیا ہے اسی طریقے کار کو میں نے پناتے ہوئے تم سے چھین لیا ہے اب اگر خیریت چاہتے ہو تو اپنی زندگیاں بچا کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ وہ خزانہ اب ہمارے قبیلے کی ملکیت ہے تب پہلی بار لاہوت نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا سردار تم لاہوت اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہو جسے ہوا میں چلنے والی سہرہ بھی نظرانہ دے کر گزرتی ہے موت کا دوسرا نام لاہوت ہے لوگ مجھے سہرائی شیر کے نام سے یاد کرتی ہیں اور یہ میرے وہی ساتھی ہیں جن کی تجربہ کار تلواریں ہمیشہ کون میں ڈوبی رہتی ہیں تم نے بھیڑیوں کے گول کو چھیڑ کر اچھا نہیں کیا اب انجام کے لیے تیار ہو جاؤ ناگ تھوڑی دور کھڑا آرام سے لالچین سانوں کا حشر دیکھنے کا منتظر تھا جن کی طرف موت دبے پاؤں بڑھ رہی تھی پھر دونوں گروہوں میں مقابلہ شروع ہو گیا لاہوت کے ساتھیوں کی تو عمر ہی اس کام میں گزری تھی جبکہ مقامی لوگوں کا اتنا تجربہ شمشیر زنی کا نہ تھا دیکھتے ہی دیکھتے مقامی لوگوں کی تعداد کم ہونی شروع ہو گئی میدان میں زخمی اور مرنے والوں کی چیخو پکار کے ساتھ ساتھ ہتھیار ٹکرانی کی آوازوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ہتھیار بڑھ چڑھ کر کون میں گسل کر رہی تھی اور نخلستان کی زمین انسانی خون سے لالہ زار ہو رہی تھی عورتوں اور بچوں کے خیموں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی اب شمشیر دونوں سرداروں کے درمیان چل رہی تھی مقامی سردار بلا شبہ طاقت میں بہت زیادہ تھا لیکن لاہود ایک نہائی تھی ماہر شمشیر زن تھا اور اسی تجربے کی بنا پر وہ اس پر چھاتا رہا تھا مقامی سردار نے مڑ کر دیکھا اس کے پیچھے صرف کون میں نہائے پانچ آدمی رہ گئے تھی اور بقایا کی لاش ریت کے بچھونے پر بکری پڑی تھی جبکہ بیس نوجوانوں کا حلقہ اس کے گرد تنگ ہو رہا تھا اور پھر ایک نہائی تھی لاہود کا جچا طلاحات مقامی سردار کی زندگی کا خاتمہ کر گیا سردار کے گرتے ہی بقایا صرف تین بچے ہوئے ساتھیوں نے اپنی تلواریں پھینک دیں لاہود نے مرتے ہوئے سردار کی تلاشی لے کر اس کے جبے سے نقشہ نکال لیا سردار نے مرتے ہوئے کہا میں نے لالج کیا اور بے ایمانی کی مجھے سزا مل گئی خدا مجھے معاف کرے اور وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا لاہود نے ناکے کہنے پر بقایا جوانوں عورتوں بڑھوں اور بچوں کی جان کی امان دی اور یہاں سے کوچھ کر گئے انہوں نے سورج کی روشنی میں درختوں کے سائے کی طرف رکھ کیا اور اس سفر پر آگے بڑھنے لگے اب ان کے پاس کافی زخیرہ خوراک اور پانی کا موجود تھا اور وہ منزلیں تیہ کر دے اپنے سفر کو مختصر بنانے میں مصروف ہو گئے کئی روز یہ سفر آرام سے جاری رہا اور پھر کوئی اور حادثہ رونما نہ ہوا سردار لاہود بہت خوش تھا اب انہیں تیسرے نشان کی جستجود تھی جسے نقشہ میں دکھایا گیا تھا یہ سوکھی ہوئی قدروں جھاڑیاں اور درختوں کا جنگل تھا جن کی بیشتر شکل مختلف قسم کے جانوروں سے مشابہ تھی کچھ تیندوے کی طرح چند ایک بچھو کی طرح اور کئی ازدہے کی شکل کے تھے اب تک تو دو نشانیاں مکمل ٹھیک تھی اب تیسری نشانی کی تلاش تھی وہ مطمئن تھے کہ وہ ٹھیک سمت میں سفر کر رہے ہیں اور آخر شبر روز کے مسافت کے بعد ان کو سورج کی پہلی کرن کی روشنی میں دور وہ جنگل دکھائی دیا جس کے درخت بلا شبہ جانوروں کی شکل سے مشابہ رکھتے تھی سردار نے کھیمے لگانے کی بجائے سب کو حکم دیا کہ ان پھیلی ہوئی جھاڑیوں کے درمیان میں ہی دیرہ لگا دیا جائے وہاں پہنچتے ہی سب تھکے ہوئے جانور اور آدمی ان درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان لیٹ گئے کہی ایک ہی آنکھ بھی لگ گئے سردار لاہود بھی ایک درخت سے ٹیک لگائے انگنے لگا صرف ناگ ہی تھا جو ان سے دور ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان درختوں اور جھاڑیوں میں حرکت ہوئی اور بے ترتیب پھیلی ہوئی جھاڑیوں نے حرکت کرنی شروع کر دی ان کی سمٹی ہوئی شاکھیں پھیلنا شروع ہو گئیں اور اپنے پاس پڑے ہوئے انسانوں کو اپنی گریفت میں لینا شروع ہو گئیں پھر چند ہی سیکنڈ گزنے پر یہ جھاڑیاں ان کے جسموں کے گرد مضبوطی سے لپٹ گئیں ان کی گریفت میں آئے ہوئے آدمی چیخ اٹھے جن کی آواز سن کر سارے ساتھی چونک اٹھے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کئی جھاڑیوں اور درختوں نے ان کا خون پھیلیا بقایا ساتھی فوراں ان سے ہٹ کر دور ہو گئے اور پھر ان کے سامنے اپنے کئی ساتھیوں کے دھانچے پڑے تھے ان خونی آدمخور درختوں نے خون کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کا گوشت تک نکل لیا تھا لاہود کو اپنے ساتھیوں کی گھٹی ہوئی تعداد کا بے حد ملال تھا کیونکہ خزانہ لانے کے لیے اسے ساتھیوں کی ضرورت تھی بار برداری کے جانور تو اس نے کافی جمع کر لیا تھے تب اس نے ناگ سے کہا تم کافی سمجھدار ہو ذرا نقشہ دیکھ کر بتاؤ اب خزانہ کتنی دور رہ گیا ہے ناگ نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے کہا فکر نہ کرو سردار دولت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی ہی بڑھتی ہیں اب ہمیں بہت زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا کیونکہ یہ تیسری نشانی ہے یہاں تک ہم پہنچ گئی ہیں اب ہمیں ان آدم خور درختوں سے جنوب کی طرف سفر کرنا ہے اس کے بعد آخری نشانی آئے گی جہاں مٹی تلے ریت کے ایک بہت بڑے ٹیلے سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہ رہا ہے اور پانی نہر کی صورت میں دوسرے ٹیلے کے دامن میں کہیں زمین کے دامن میں جا کر گم ہو جاتا ہے یہاں پانی کی وجہ سے آبادی تو کوئی نہیں لیکن خجوروں کے درخت کافی ہیں جن کے لمبے لمبے پتوں نے ان کے سر پر چھتریاں سیتان رکھی ہیں اور جن میں خجوروں کے گچھے کافی تعداد میں لٹک رہی ہیں جن میں بیشتر درختوں پر شہد کی مکھیوں نے چھتے بنا رکھی ہیں لاہوت نے حیران ہو کر کہا تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے یہ سب کچھ تمہارا دیکھا ہوا ہے تب ناغ نے کہا سردار مجھے خواب میں یہ سب کچھ دکھایا جا چکا ہے لاہوت نے کہا تم بالکل ٹھیک کہتے ہو آندھی کے توفان میں جب ہم سب بچھڑ گئے تھے میں ایک ریت کے ٹھیلے میں دب گیا تھا وہاں پر میں نے خزانے کے اندر کا کچھ حصہ خواب میں دیکھا تھا جو بڑا حیران گند تھا جس میں کئی ہزار سال کے مرے ہوئے فیرونوں کو زندہ حالت میں دیکھا اور ان کے کہنوں کو بھی اگر وہ منظر ٹھیک ثابت ہوا تو خدا جانے ہمارا کیا حشر ہوگا میں نے وہاں ان لوگوں کے دھانچے بھی دیکھے تھے جو مختلف وقتوں میں وہاں گئے اور پھر زندہ واپس نہ آ سکی اور ان کے دھانچے چاروں طرف بکھرے پڑے تھے ناغ نے کہا اگر سب کی نیت صاف رہی تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے لیکن اگر کسی کی نیت میں فطور آ گیا تو موت یقینی ہے لاہوت نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یہ دولت چیز ہی ایسی ہے جس کا لالچ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے تم نے اس کا تجربہ کر لیا ہے وہ نخلستان والے کتنے مہمان نواز تھے میں نے بہت کوشش کی کہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور نقشہ واپس کر دیں لیکن خزانے کے نام پر وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے اور جو نیکیاں انہوں نے مہمان نوازی کر کے حاصل کی تھی انہیں ضائع کر دیا ان کی بروادی پر مجھے ہمیشہ ملال رہے گا وہ خزانے کے لالچ میں سفر کرتے رہے کئی راتیں اور کئی دن کی مسافت کے بعد کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا وہ اس مقام پر خیریت سے پہنچ گئے یہاں ایک ٹیلے سے چشمہ پھوٹ رہا تھا اور اس کا پانی نہر کی صورت میں اکٹھا ہو کر دوسرے ٹیلے کے دامن میں زمین میں گم ہو رہا تھا انہوں نے پانی کا ذکیرہ پھر جمع کیا نہا دھو کر اپنی تھکن کو دور کیا اور سستانے کے لیے خجور کے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے ایک منچلے نے ایک نیچی خجور سے ایک خجور توڑنا چاہی تو درخت اپنے آپ انچا ہو گیا اور آواز آئی میرا پھل انسانوں کے لیے ہے درندوں کے لیے نہیں سب آواز سن کر حیران رہ گئے اور اس طرف متوجہ ہو گئے لیکن درخت اب خاموش ہو چکا تھا پھر سردار لاہوت نے ان ٹیلوں کو چاروں طرف گھوم کر دیکھا ایک طرف ایک سل نصب تھی جس پر یہ تحریر تھا اے ابن آدم اگر تو اس زمین پر پہنچ جائے تو یہاں کی ان نیمتوں کو استعمال کرنے کا حق صرف اسی ہے جو توقل کرتا ہے جس کا ایمان پکھتا ہے جس میں ہرس و حوث نام کی کوئی چیز نہیں جو اپنے اللہ کو واحدہ ہو لا شریک سمجھ کر اس کی عبادت کرتا ہے جو خدا کے بندوں سے پیار کرتا ہے اے ابن آدم اگر تجھ میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں تو میرا دامن تیرے لیے حاضر ہے یہاں کی نیمتیں تیری توازو کے لیے موجود ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی خوبی تیرے اندر موجود نہیں تو یہاں سے چلا جا اگر تو کسی چیز کو بھی تصرف میں لایا تو تیری بروادی کا سامان پیدا ہو جائے گا حیران نہ ہو یہی وجہ ہے کہ یہاں خدا کی سب نیمتیں ہونے کے باوجود کوئی آبادی نہیں لاہوت نے پریشان ہو کر ناک کی طرف دیکھا اور کہا جتنی خوشی یہاں آ کر ہوئی تھی اتنا ہی رنج اب ہو رہا ہے ہم نے یہاں کے پانی کو زخیرہ بھی کیا ہے اور نہا کر زائعہ بھی افسوس میں پہلے یہ تحریر پڑھ لیتا ہم سے گلتی ہوئی کہ ہم نے پہلا تمام پانی جو کئی دنوں سے ہمارے پاس تھا زائع کر کے یہاں سے تھنڈا اور میٹھا پانی زخیرہ کر لیا اب اسے واپس بھی نہیں لوٹا سکتے کیونکہ پہلا پانی تو زائع ہو گیا اور اس تختی پر لکھی ہوئی ایک صفت بھی ہم میں موجود نہیں ایسا نہ ہو ہم اندیکھی کسی آفت کا شکار ہو جائیں ناک نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے پانی ہم واپس نہیں کر سکتے دوسری چیزوں کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا یہ بھی اچھا ہی ہوا باہرحال ہم ایک نہائیت مشکل مہم پر نکلے ہیں خزانہ حاصل کرنے تک تو نہ جانے کتنے حادثات بیش آئیں گے ہمیں حمد سے کام لینا چاہیے لاہوت نے کہا کیوں نہ ہم اس جگہ کو جلد از جلد چھوڑ کر چلے جائیں ناگ نے کہا اپنے آدمیوں سے پوچھ لیں جو کئی دنوں کے سفر کے تھکے ہوئے ہیں اور انہیں ایک ایسی جگہ نصیب ہو گئی ہے جہاں تھنڈی چھاؤں اور تھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ بہتا ہے جہاں درختوں کی بہتاد سی پھل اگے ہوئے ہیں لاہوت نے اپنے آدمیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس تختی کو وہم قرار دے کر آرام کیے بغیر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا جس پر سردار بھی مجبوراں خاموش ہو گیا اس لیے کہ اس محیم میں جہاں قدم قدم پر موت ان کے ساتھ چل رہی ہے سب ساتھی ایک سی ہیں کوئی سردار اور کوئی محکوم نہیں اور پھر خزانے میں بھی سب برابر کے شریک ہیں لیکن سردار کا دل کہہ رہا تھا جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے وہ سب آرام کرتے کرتے نیند کی آگوش میں کھو گئے صرف ناک جاگ رہا تھا اور لاہوت کی نیند بھی اڑ چکی تھی یکا یک زمین ہلنے لگی اور چاروں طرف سے ایسی دھراؤنی آوازیں آنے لگی جیسے ہزاروں آوارہ روحیں مل کر چیخو پکار کر رہی ہوں یا پھر جیسے بلندی سے پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر زمین کی طرف گرا دیا جائیں یہ آوازیں آہستہ آہستہ کم ہوئیں یہاں سب لوگ جاگ گئے تھے اور ان کی سٹی گم ہو گئی تھی بڑے بڑے بہادروں کے دل ان آوازوں نے دہلا کر رکھ دیئے تھے اور سب ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے کہ یہ جگہ نہ چھوڑنے پر کس کس نے سردار کی حکم ادولی کی تھی پھر ایک ندہ آئی جیسے بڑے بڑے پہاڑوں میں کوئی آواز گونج گئی ہو اے ابن آدم تم نے میری حکم ادولی کی ہے لابو لالج کے بندے ہو کر انتہائی گنہگار ہو کر بھی تم لوگوں نے اپنے ناپاک قدم اس پاک زمین پر رکھی ہیں جس کی ایک ایک انچ زمین پر میرے سجدوں کے نشان ہیں اے انسان کے دشمن لوگو خدا کا غزب تم پر ضرور نازل ہوگا اور تمہیں سزا ضرور ملے گی سب کامپ کر رہ گئے امبر ناغ ماریا واپس آئیں گے اس کہانی کے اگلے قسط میں جس کا نام ہے خندرات کی بدروہیں